بلان الرحیم علوم قرآنی کے عمومی نشر و اشاعت ایسے نوجوانوں کی مناسب تعلیم و تربیت جو تعلم و تعلیم قرآن کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں ایک ایسی قرآن اکیڈمی کا قیام جو قرآن حکیم کے فلسفہ و حکمت کو وقت کی آلہ ترین سطح پر پیش کر سکے شعبہ سمع و بسر انجمن خدام القرآن سن کراچی کی پیشکش قوائد تجوید معلم قاری محمد سلمان صاحب محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو الحمدللہ انجمن خدام القرآن سن کراچی کی طرف سے عربی گرامر کی تدریس کے ویڈیو کیسٹس کے بعد قوائد تجوید کی تدریس کے لیے ویڈیو کیسٹس پیش خدمت ہے اس کیسٹس کی تیاری کے لیے سب سے پہلے انجمن کے شعبہ تعلیم و تدریس نے ایک کتابچہ قوائد تجوید کے عنوان سے مرتب کیا بعد میں ہمارے محترم استاد قاری محمد سلمان صاحب نے اس کتابچے کی تدریس فرمائی جس کا یہ ویڈیو کیسٹس تیار کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے محترم قاری محمد سلمان صاحب کو فنے کے رات اور فنے تجوید میں خاصی دسترس عطا فرمائی ہے اور محترم انجمن قدام القرآن سن کراچی کے تحت قرآن اکیڈمی کراچی میں ایک سالہ قرآن فہمی کورس کے دوران بھی اور اس کے علاوہ شہر کے مختلف مقامات پر فنے کے رات اور قوائد تجوید کی تدریس کے فرائض خالصتا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی حصول کے لیے انجام دیتے رہتے ہیں محترم قاری صاحب نے اس کیسٹس کی تیاری کے لیے اپنی خدمات خالص لے وجہ اللہ پیش فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کی ان خدمات کو قبول فرماتے ہوئے ان کے حق میں توشہ آخرت بنائے اللہ تبارک و تعالی اس کیسٹس کو استفادہ عام کا ذریعہ بنائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کیسٹس کے ذریعے آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے آئیے قائد تجوید سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر اے میرے رب آسان فرما و لا تؤثر اور مشکل نہ فرما و تمم بالخیر اور خیر کے ساتھ مکمل فرما یعنی حروف تحجی ہر زبان میں ہوتا ہے انگریزی میں جیسے آپ جانتے ہیں ای بی سی ڈی ہے اردو زبان میں علیف بے تے سے استرام کہتے ہیں تو عربی زبان کے اندر میں جو حروف تحجی ہے یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے جیس طرح آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں بہت ساری صورتیں جو ہیں اسی سے شروع ہوتی ہیں صورت البقرہ اسی سے شروع ہوتی ہے علیف لا مین صورت علی عمران اسی سے شروع ہوتی ہے پھر صورت العراف آپ دیکھیں گے اسی حروف تحجی کے ساتھ شروع ہوتی ہے اگر آپ اس کو پڑھنے کا طریقہ جانتے ہیں کہ کس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے الفابیٹس کو پھر آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آگی کہ کس طرح یہ حروف مقطعات ادا ہوتے ہیں تو میں حروف تحجی ادا کرتا ہوں آپ اچھی طرح غورتے سنیں علیف با جیم آپ نے دیکھا کہ جیم کو میں نے جو ادا کیا ہے مد کے ساتھ ادا کیا ہے اور آپ کے قائدے میں بھی مد لکھا ہوا ہے جیم کے اوپر اگر آپ صرف جیم کہتے ہیں تو یہ صحیح ادا نہیں ہوگا تو اس کو جیم اس طرح کہنا ضروری ہے ہا یہ وسط حلب سے ادا کریں گے جو اردو والے حضرات ہیں اس کو ہا کہہ دیتے ہیں یہ ہا نہیں ہے اس پر بھی مد نہیں ہے یہاں پر آپ نے دیکھا مد ہے جب را کہتے ہیں تو را نہیں کہیں گے اس کو موٹائی کے ساتھ اس لئے کہ یہ را زبر والی ہے جب را زبر والی ہوتی ہے تو یہ موٹائی کے ساتھ ادا ہوتی ہے چونکہ یہاں پر یہاں پر حالانکہ را پر زبر بھی لکھی ہوئی ہے ورنہ عام طور پر صرف را لکھی ہو تو اس پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن آپ جب ادا کرتے ہیں تو آپ گوھر سے دیکھیں گے اس را میں زبر ہے اندر یہ را اگر آپ اس کو اس طرح بناتے ہیں دیکھیں را اس طرح ہے زبر موجود ہے یہاں پر یہ علیف ہے علیف سے پہلے زبر ہے اس لئے اس کو موٹائی کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن صرف آپ علفہ بیٹس لکھتے ہیں تو اس پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو لوگ سمدتے ہیں کہ زبر کہاں پر ہے لیکن زبر تو اندر موجود ہوتی ہے زا سین اب دیکھیں قرآن پاک کی چند صورتیں بھی شروع ہوتی ہیں اس کے ساتھ پاسین پاسیم تو وہاں پر یہ صورت النمل آپ دیکھتے ہیں پاسین کے ساتھ شروع ہوتی ہے ایک تو تا ہے اس کے اندر میں تا اس طرح ہے یہ تا پلس یہ سین تو اس کو پڑھیں گے یہاں پر مد نہیں ہے تو تا کو زیادہ کھنچنا ضروری نہیں صرف ایک علیف کے برابر تا سین سین میں مد ہوگا پر شین یہاں پر بھی مد ہے ساد قرآن پاک میں تیئیس میں پارے میں سور ساد ہے وہ صرف لکھا جاتا ہے اس طرح آپ دیکھیں قرآن پاک میں مد لکھا ہوتا ہے لیکن نہ علیف ہے نہ دال ہے آپ کو خود بھی نظر نہیں آتا حقیقی میں یہ صاد یہ ہے صاد اور یہ دال پر سکون ہے اس کی وجہ سے یہاں پر یہ مد ہے اس کو مد واجب کہتے ہیں مد لازم ہے صاد یہ دال پر قلقلہ بھی ہوگا حالانکہ یہاں پر کوئی دال آپ کو نظر نہیں آتا حقیقت میں دال اس کے اندر موجود ہیں اس پر قلقلہ کرنا ضروری ہے اگر قلقلہ نہیں کریں گے تو یہ صاد ادا نہیں ہوگا صاد جو بھی قاری حضرات یہ سورت شروع کرتی ہیں سور ساد تو یہ قلقلہ کے ساتھ اور مد کے ساتھ ہی اس کو ادا کرتے ہیں واد واد کے ساتھ کوئی سورہ تو شروع نہیں ہوتی ہے البتہ اس میں بھی خائدہ وہی ہے جو صاد کا ہے کہ یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا تو تو کے ساتھ توسین توسین یہاں پر مد نہیں ہوگا صرف ایک علی کے برابر کھینچنا ضروری ہے وو عین عین قرآن پاک میں دو سورتوں کے اندر میں ابتداء میں آتا ہے ایک عین مریم جس کو کہا جاتا ہے سورہ مریم میں کافہ یا عین صاد وہاں پر عین ہے عین پر آپ دور کریں گے عین اور نون پر سکون یہ یائلین ہو گئی یائلین کے بعد جب سکون آ جائے تو یہاں پر بھی مد ہوتا ہے اس کو عین مریم کہتے ہیں ایک عین الشورہ سورہ شورہ کے اندر میں حامین عین سین قوف وہاں پر بھی عین ہے تو وہاں پر بھی یہ مد کے ساتھ اس کو ادا کرنا ضروری ہے غین غین میں بھی وہی عین کی جیسی صورت ہے اس لئے وہاں پر بھی مد ہوگا غین اس کو مد کے ساتھ پڑھیں گے غین فا فا میں کوئی مد نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ صرف علیف ہے فا علیف زبر فا اس پر اگر زیادہ فا ایک علیف سے زیادہ ہو گیا تو یہ غلط ہے ایک علیف قوف آپ جانتے ہیں انتیس میں پارے میں ایک سورة القلم ہے تو اس کے ساتھ شروع ہوتی ہے نہیں چھبیس میں پارے میں چھبیس میں پارے میں سورة قوف ہے قوف والقرآن المجید وہاں پر بھی یہ مد کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے فا چونکہ حروب پر خلقلہ نہیں ہے تو فا پر کوئی خلقلہ نہیں ہوگا صرف قوف پر جو ہے مد اس کی وجہ سے قوف کو کھنچنا ضروری ہے قوف والقرآن المجید اس کو مد کے ساتھ یہاں پر یہ قائدے کے اندر میں آپ کی آسانی کے لئے جہاں پر مد لکھا ہوا ہے اس کو کھنچ کر پڑنا ضروری ہے سمجھ لیجئے پھر اس کے بعد قوف قوف آپ دیکھتے ہیں سورة مریم کے اندر میں شروع ہوتی ہے قوف ہا یا عین صاد وہاں پر بھی مد ہے دونوں کا طریقہ ایکی ہے قوف کے اندر میں یہ قوف ہے اور قوف یہ باریک ہے لیکن یہاں پر بھی مد ہے مد دونوں پر آئے گا قوف میں بھی اور قوف میں بھی قوف پتلا حرف ہے اس کو باریکی کے ساتھ ہے اس کو قوف نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو قوف کہیں گے اور یہ قوف اس کو باریکی کے ساتھ ادا کریں گے لام لام کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر میں بھی یہ تین حرف ہیں اور یہ حروف مدہ ہے اس کی وجہ سے یہاں پر بھی حمد کرتے ہیں لام اور قائدے میں یہ مد لکھی ہوئی ہے میم میم کے اندر میں بھی وہی قائدہ ہے پلاس مین اس کی وجہ سے یہاں پر یہ یہ اصل میں جو مد آتا ہے اس کا یہ آپ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے مد کیوں آتا ہے مد آنے کا سبب کیا ہے مد تین وجہوں سے آتا ہے یا تو حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے حروف مدہ آپ جانتے ہیں علیف سے پہلے زبر ہو علیف اس سے پہلے زبر آ جائے یا ساکنہ اس سے پہلے زیر واو ساکنہ اس سے پہلے پیش اس سے با بو بی اس کو حروف مدہ کہتے ہیں میم کے اندر میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ میم کے اندر بھی مد ہوگا نون نون سور قلم اس طرح شروع ہوتی ہے نون والقلم وما يسپرون نون کے اندر میں بھی دیکھئے یہ یہ واو مدہ ہے اس سے پہلے پیش ہے نون کس طرح ہے یہ دیکھیں نون یہ نون اور نون حروف مدہ کے بعد نون پر سکون ہے تو یہاں پر مد ہوگا مد لازم ہے نون والقلم وما يسپرون اکثر آپ دیکھیں گے جو دو حرفوں کے ساتھ جو الفابیٹ بنتی ہیں جیسے طا اس میں ایک تو طا ہے پلاس علیف یہاں پر مد نہیں ہوگا با با پلاس علیف یہاں پر مد نہیں ہوگا تین حرفوں اور حروف مدہ ہو بابو بی والا ہو پھر وہاں پر مد ہوگا اب حمزہ ہے دیکھیں حمزہ میں چار حرف ہے حمزہ بظائر تو یہ ہے لیکن آپ اس کو لکھتے ہیں تو یہ اس طرح بنتا ہے حمزہ دیکھیں اس میں کوئی حروف مدہ نہیں ہے تو مد بھی نہیں ہوگا اب اس کو حمزہ تو کوئی نہیں پڑتا ہے حمزہ تو نون میں بھی مد ہوگا واو واو میں بھی آپ دیکھیں واو سے پہلے دیکھیں علیف جب پہلے زبر یہ با والا جو یہ ہے فورمولہ آپ یاد رکھیں واو پھر اس واو پر سکون اس کی وجہ سے یہاں پر بھی مد آئے گا واو پھر اس کے بعد ہا ہا آپ دیکھیں جس طرح یہ طا ہے اسی طرح ہا ہے ہا پلاس علیف یہ بن گیا ہا یہاں پر مد نہیں آسکتا دو حرفوں کے ساتھ بنا ہوا ہے یہاں پر مد ہوئی نہیں سکتا حمزہ حمزہ ہم نے آپ کو لکھ کر بتایا ہے اس پر بھی مد نہیں آگا اس لئے کہ یہاں پر یہ بابو بی والا کوئی بھی یہاں پر قائدہ نہیں آتا ہے اس کی وجہ سے اس کو کوئی اس طرح یہ نہیں پڑتے ہیں یا اور یا اردو زبان کے اندر میں آپ جانتے ہیں کہ اس طرح ہم اس کو کہتے ہیں چھوٹی یا یا یہ بڑی یا اس کو کہتے ہیں اگر اس طرح لکھتے ہیں اس یا کے ساتھ اردو کے اندر میں آپ کو بڑی لکھنا ہے تو آپ اس طرح بڑی اس طرح لکھتے ہیں آپ اس یا کے ساتھ لکھیں گے تو بڑے بن جائے گا لیکن پڑھنے میں بالکل فرق ہو جاتا ہے یہ لوگ بڑے لوگ ہیں بہت بڑی چیز ہے بڑی جب لکھیں گے لیکن عربی زبان کے اندر میں یا اس طرح ہو یا اس طرح ہو دونوں کو یا ہی کہتے ہیں چھوٹی یا بڑی یا نہیں ہے یا ہے بعض دفعہ اس طرح بھی لکھتے ہیں اس طرح بھی لکھتے ہیں قرآن پاک میں لیکن اس میں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوئے کہ یہ یا لکھے تو امالہ کریں گے اس طرح مجریحہ کے اندر میں نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر میں یہ ایک ہی غائدہ ہے یہ الفہ بیٹس اس طرح اس کو ادا کرنا ضروری ہے الیف باتا ساجیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ضا عین غین فا قاف كاف لام مین نون واو ها همزہ یا اریاء آپ سب حضرات ما شاء اللہ جانتے ہیں حرکت واحد ہے حرکات جمع ہے یعنی ہم کہتے ہیں گاڑی حرکت کے اندر میں ہے چل رہی ہے گاڑی سکون میں ہے جس طرح کہیں پر بریک مار دی گاڑی سکون میں آ گئی تو ہر حرف کے اندر میں حرکت ہوتی ہے یا سکون ہوتا ہے ایسے یہ باہ ہے اگر آپ نے اس کو زبر زیر یا پیش اس کو حرکات کہتے ہیں حرکات کے اندر میں جو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں اس کو اگر زیادہ کھینچ لے تو علیف جمع ہو جاتا ہے اگر زبر کو زیادہ کھینچا آپ نے باہ زبر باہ اگر آپ نے کہا باہ زبر باہ تو یہ علیف جمع ہو گیا یہ غلط ہو جائے گا باہ کہتے ہیں نا یہ غلط ہو جائے گا اس لئے کہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے علیف کا ایک اضافہ کر دیا اسی طرح زیر ہے اس کو آپ نے زیادہ کھینچ لیا تو اس کے اندر میں جیسے بازر بی اگر آپ نے اس کو بازر یا جمع کر جیسے زیادہ کیچ لیا تو اس میں یا جمع ہو جائے گی اس کی وجہ سے یہ بھی غلط ہو جائے گا بازر بی جیسے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اگر آپ نے کہا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ لِلَّهِ اس میں یا جمع ہو گئی یہ غلط ہو گیا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْبِ اسی طرح پیش اگر پیش کے اندر میں ہم نے زیادہ کھینچ لیا تو یہ بن جائے گا بو یا اس کے اندر میں واو جمع ہو جائے گا بو جیسے آپ نے کہا الحمدللہ اگر آپ نے پڑھا الحمدللہ اس میں واو جمع ہو گیا جو کہ غلط ہے تو قرآن پاک میں نہ کسی حرف کو آپ جمع کر سکتے ہیں نہ کسی حرف کو آپ کم کر سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نازل کیا ہے جو جبرائیل امین حضور تک لے کر آئے اسی کے مطابق پڑھنا ضروری ہے ہاں البتہ جو لوگ عجمی لوگ ہیں اگر وہ سیکھ رہے ہیں سیکھنے میں کوئی غلط ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور سیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ دوہرہ حجر دیتے ہیں اگر کوئی آدمی اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے سے زیادہ اس کی قدر کرتے ہیں کہتے ہیں اس کو دوہرہ حجر دو تو اس میں نہ شرم کی ضرورت ہے نہ کہ مجھے تو نہیں آتا ہے کوئی گبرانی کی بات نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اور سیکھنے کے لئے جائیں نہیں سیکھیں گے تو ضرور سے گناہگار ہوں گے سیکھتے ہیں پھر بھی درست نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ دوہرہ حجر دیتے ہیں یہ دنیا کی تعلیم کی طرح نہیں کہ آپ نے نہیں سیکھا تو آپ کی محنت ضائع ہو گئے نہیں قرآن پاک آپ سیکھتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرہ حجر دیتے جائیں تو حرکات کے اندر میں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اب تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش دو زبر دو زیر اور دو پیش دو زبر دو زیر اور دو پیش اس کو تنوین کہتے ہیں آپ غور کریں گے اگر باپ اور تنوین ہے اس پر آواز جو نکلتی ہے یہ آواز یہ نکلتی ہے بن یہاں حالانکہ نون تو کوئی نظر نہیں آتا ہے اس لئے قواعد کے اندر میں تجوید کے اندر میں یہ تنوین اور نون ساکن نون ساکن یعنی نون زبرالی انہیں دونوں کے قائدے ایک ہوتے ہیں ان کے قائدے ایک ہوتے ہیں فرق یہ ہوتا ہے کہ تنوین کلمے کے اخری میں آتا ہے درمیان میں نہیں آئے گا تنوین آپ دیکھے کہیں پر بھی دیکھیں اب بابن بااخیر میں آیا ہے بابن مسجدن جو بھی ہوگا درمیان میں تنوین کئی نہیں ملے گا کلمے کے اخری میں ہوگا نون ساکن درمیان میں بھی ہو سکتا ہے یا خیر میں بھی ہو سکتا ہے تو تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں تو یہ نون ساکن اور تنوین کا قائدہ تجوید میں ایک ہی طرح ہوتا ہے جیسے اس کے قائدے کے اندر میں یرملون کا قائدہ ہے حروف حلقی کا قائدہ اس کے اندر میں آتا ہے اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جاتے ہیں تو وہاں پر اظہار کرتے ہیں اظہار حلقی جس کو کہا جاتا ہے وہاں پر گنہ نہیں کرتے ہیں پھر یہ علامات سکون کسی بھی حرف پر اگر جزم آ جائے جیسے با ہے اس پر یہ سکون آ جائے جزم آ جائے تو یہ سکون کی حالت کہی جاتی ہے تشدید آپ جانتے ہیں اس طرح لکھا جاتا ہے انگریزی میں جیسے آپ و لکھتے ہیں اسی طرح یہ تشدید کا نشانی ہے اور تشدید والے حرف پر آپ یاد رکھیں زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر سکون ہوگا وہاں پر یہ چیز نہیں آئے گی زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پر یہ اسی طرح جزم ہوگا اور مد کی نشانی ہمارے قرآن پاک میں جو پاکستان میں چھپتے ہیں دو طرح کے مد لکھے جاتے ہیں ایک یہ چھوٹا سا مد ہوتا ہے اور دوسرا جو مد لکھا جاتا ہے اس طرح بڑا سا مد لکھا جاتا ہے جیسے اذا جاء قرآن پاکستان کی صورت کیا ہوگی قرآن پاکستان میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو وقت بننے کا طریقہ معلوم ہو جس طرح آدمی گاڑی چلاتا ہے اگر وہ گاڑی چلا نیا سیکھنے والا آپ جانتے ہیں کہ جب اس کو گاڑی دی جاتی ہے وہ گاڑی جب ایک دفعہ گاڑی چل جاتی ہے تو بیچارہ چلاتا رہتا ہے ایکسلیٹر پر فاؤں ڈبایا ہے چلتی رہتی ہے لیکن جہاں گاڑی روکی اب اس کو طرح بیٹا تھوڑا آگے چلو اور جھٹکا مارتے رہتا ہے بیچاروں کا معلوم نہیں ہے کہ بھئی رکنے کے بعد کس طرح گاڑی آگی جائے گی وہ بریک ماننے کے لئے اس کا جی ہی نہیں چاہیے بھئی چلنے ہی دو تو قرآن پاک کے اندر میں اچھی طرح سمجھنا چاہیے ایک وقت بننے کا طریقہ ہے آدمی کی سانس بھی ٹوٹی ہے اور مانا کے اعتبار سے بھی بہت ساری جگہوں پر رکنا بہت اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر مانا کچھ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے تو وقت بننے کا جب تک طریقہ معلوم نہیں ہوگا وہ صحیح خالی نہیں کہلائے گا اگر آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین آپ نے دعا العالمین کہہ دیا جب آپ نے وقت کیا ہے الحمدللہ رب العالمین نون کو ساکن کرنا ضروری ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح اب رک رک کر پڑھتے ہیں اخیر حرف پر آپ دیکھتے ہیں العالمین آ کے اوپر کیا ہے سکون تو نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین عالمین ہے یہ اب عالمین کہتے ہیں آپ یعنی آپ نے عارضی طور پر یہاں پر اس کو سکون لگا دیا ہے اب یہاں پر وقتی صورت انہوں نے بتایا ہے کہ اگر الکافرو ہوگا الکافرا ہوگا الکافری ہوگا یعنی پہلے تو راہ پر زب پیش ہے دوسرے اس کے اندر میں راہ پر زبر ہے الکافرا میں اور الکافری کے اندر میں راہ کے نیچے زیر ہے اب ان تینوں سے جب آپ وہ یہاں پر شٹاپ کرتے ہیں رکتے ہیں سانس توڑتے ہیں تو یہاں پر ان تینوں جگہ پر یہ کافر بن جائے گئے ہیں کافر الکافرا ہو یا الکافری ہو یا الکافرو تینوں جگہ پر رکھنے کی صورت میں کافر بن جائے گئے ہیں یعنی یہ راہ پر آپ نے عارضی طور پر جزم لگا دیا ہے پھر انہوں نے حسنتن حسنتن حسنتین لیکن یہ گولتا کے ساتھ ہے وقت پرنے کا طریقہ بتایا ہے حسنتن حسنتن حسنتین تینوں جگہ پر وقت پرنے کا طریقہ یہ ہوگا حسنہ یہ جو یہ گولتا ہے تن تین تن یہ جو ہاں سے بدل جائے گی ایچ کی آواز دکھلے گی رکھنے کی صورت میں ایک ہے ہائے ضمیر اسے کتاب ہو اس کی کتاب وہ گولتا نہیں ہے یہ گولتا آپ کو کس تیس کی نشانی بتاتی ہے یہ معنیس کی علامت معنیس کے ایک ہے کہ ہاں ہے لیکن وہ ہائے ضمیر ہے یا ہائے سکتا ہوتا ہے قرآن پاک میں بعض جگہ پر آپ دیکھتے ہیں ہائے سکتا ہے وہ ایک اضافی ہائے لکھی جاتی ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے اضافی اس کو صرف اس ٹوپیس کے لئے وہ لکھا گیا قرآن پاک میں ہمارے قرآن پاک میں ہے لکھا ہوا اقتدہ اقتدہ آپ دیکھیں گے یہاں پر ہے سورة المائدہ کے اندر میں آتا ہے یہ اقتدہ میں جو ہاں ہے یہ ہائے سکتا ہے یہ صرف وقف بننے کی صورت میں یہ استعمال ہوتا ہے وقف کرتے ہیں تو لگاتے ہیں اور بہت سارے قرآنیں جو سبا کے رجھ جانتے ہیں اس کو جب ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ ہاں کو ہی گائی پر دیتے ہیں القاریاء کے اندر میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ حَاوِيَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةِ مَا هِيَةِ مَا هِيَةِ یہ ہاں جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں لیکن آپ وقت بھی کریں کہ تو مَا هِيَةِ اور ملا کر پڑھیں کہ تب بھی مَا هِيَةِ لیکن جو میں نے کہا سبا کرت والے ہیں جب اس کو پڑھیں گے تو مَا هِيَةِ نَارٌ حَامِيَة یہ ہاں کو گرا دیتے ہیں لیکن چونکہ ہم روایت یہ حفظ پڑھتے ہیں ہمارے یہ ہاں ہے تو میں نے بھی جو بتایا یہ جو حَسَنَةً حَسَنَةٌ حَسَنَةٍ یہاں پر وقت پڑھنے کی صورت میں حَسَنَة یہ عیت کی آواز کے ساتھ یا یہ گول ہاں کی آواز آپ سمجھ لیجئے ہاں کی آواز نکلے گی وقت پڑھنے کی صورت اس کو حَسَنَةً نہیں کہیں گے یا حَسَنَةً کچھ بھی نہیں حَسَنَةً اس طرح پھر قَالَا قَالَا سے قَالَا ہوگا اس کے اندر میں کوئی تبدیل ہی نہیں آگی آپ وقت پڑھیں جیسے قَالَا جیسے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا یہاں پر یہ قَالَا پر آپ آپ کی سانس ٹوٹ گئی تب بھی آپ قَالَا ہی اس کو کہیں گے اس کو قَال نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو قَالَا قَالَا اس پر کوئی تبدیل ہی نہیں آگی اگر یہ صرف قَالَا ہوتا واحد کا سیغاہ ہوتا قَالَا تو اس پر وقت پڑھنے کی صورت میں اس کو قَال یہاں پر اگر سانس ٹوڑی آئے اس کو قَال کہیں گے لیکن علیف کے ساتھ ہے اس لئے کہ علیف یہاں پر موجود ہے علیف سے پہلے زبر ہے اس کو وقت پڑھنے کی صورت میں قَالَا قَالَا دونہ صورت اسی طرح قَالُو سے قَالُو کوئی تبدیلی نہیں مالی سے مالی کوئی تبدیلی نہیں گویا حروف مدہ پر وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی علیم علیمن اکہ علیمن ان دونوں پر وقت پڑھنے کی صورت میں علیم میم کو ساکن کرنا ہے یہ پیش اور زیر تو اپنی جگہ پر ہے لیکن عارضی طور پر آپ کو یہ اگر آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو علیمن بدا کی صدور تو اس کی حرکت ہوگی دو پیش ہے دو زیر ہے اس کو آپ اسی طرح پڑھیں گے لیکن رکھتے ہیں تو علیمن کے ساتھ آپ نہیں رکھیں گے علیم عیسی عیسی موسی جس طرح ہوتا ہے عیسی عیسی میں آپ وقت پڑھیں تب بھی عیسی ملا کر پڑھیں تب بھی عیسی موسی میں بھی وہی ہے کوئی جیسے وضحا وضحا پر آپ وقت پڑھیں گے تب بھی وضحا ملا کر پڑھتے ہیں وضحا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى رکھیں گے تب بھی قَلَى ملا کر پڑھیں گے تب بھی قَلَى اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ایک یہاں پر علیم ان کے اندر میں آپ نے دیکھا ایک ہے علی من اب یہ ضروری ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لے ایک تو علی من تھا ایک ہے علی من اب ایک ہے علی من دو زبر کے ساتھ تب دو زبر کے ساتھ آپ اس کو وقت کریں گے تو یہاں پر یہ علیف سے بدل جائے گی یہ ہو جائے گا علی ما یہاں پر تھوڑی سی پرنٹنگ مشتق ہے اس کے اندر میں آپ اس کو علی ما لکھ دیجئے میم علیف زبر ما علی ما نہیں ہو سکتا علی ما وقت پرنے کی صورت میں علی ما خبیراں خبیراں بصیراں بصیراں دو بھی دو زبر کے ساتھ ہوگا اس کو شیئن شیئاں لیسو سواہاں ابواباں ابواباں شتاتاں شتاتاں افواجاں افواجاں یہ جیتنے بھی قرآن پاک میں اس طرح آئے گا اب اس طرح اس کو وقت پرنگے حلیف کے ساتھ اس کو آپ علیم کہیں گے تو غلط ہو جائے گا دو پیش دو زیر ہے علیم دو زبر ہے علیما خبیراں ہے خبیراں بصیراں ہے بصیراں اور ایک مثال انہوں نے دی ہے بہی یہ بہی میں ہاں کے نیچے خڑی زیر ہے اس پر آپ جب وقت کرتے ہیں تو یہ سکون آ جائے گا اس کو نہیں پڑا جائے گا بی اس کو وقف انے کی سورت بی بہی کے ساتھ وقف نہیں کرنگے حالانکہ آپ دیکھو اور کریں گے یہ خڑا زبر جو ہے کیا خڑی زیر ہے یا الٹا پیش ہے یہ خڑا زبر جو ہے یہ علیف کے قائم مقام ہے با خڑا زبر با اور با علیف زبر با یہ دونوں ایک ہی چیز سعودی قرآن پاک میں زیادہ تر یہ خڑا زبر کے ساتھ لکھیں گے ان کے یہاں زیادہ تر یہ خڑا زبر اور اس کے ساتھ جائے پڑا زبر کے ساتھ لکھتے ہیں یہ سعودی قرآن پاک میں خڑا زبر ہمارے یہاں لکھیں گے اب جیسے سعودی قرآن میں آپ مالکہ لکھیں گے مالکہ یومی دین وہ اس طرح لکھیں گے ایک چھوٹی سی علیف بنا دیتے ہیں اور اس کو یہ پڑا زبر ہے ان کے یہاں اس کو پڑھیں گے مالکہ اور ہمارے قرآن پاک میں ڈائرک آپ خڑی زبر لگا دیتے ہیں مالکہ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایک ہی چیزیں اور بہی جس طرح ہمارے قرآن پاک میں اس طرح لکھیں گے ان کے یہاں اس طرح لکھتے ہیں چھوٹی سی یاں ان کے یہاں بنی ہوتی ہے چھوٹی سی یاں بہی کے اندر میں اور یہ خڑی زبر کے بجائے یہ پڑی زیل لگاتے ہیں صرف زیل لگائیں گے اور یہ چھوٹی سی یاں لگائیں گے الٹے پیش کو بھی وہ پیش اور چھوٹی سی واو اس میں جمع کر دیتے ہیں ان کے یہاں جب یہ ہوگا الٹا پیش نہیں لکھتے ہیں چھوٹی سی واو ان کے قرآن پاک میں ہوتا ہے تو بہی سے وق پریں گے تو بھی لہو دیکھیں الٹی پیش ہے لہو اور سعودی قرآن پاک میں اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے یہ چھوٹی سی واو لکھی جاتی ہے لہو وہ کبھی بھی الٹا پیش نہیں لگاتے ہیں اس طرح لکھتے ہیں تو اس پر وق پریں گے تو یہ بن جائے گا لہ لہو میں لہ وق پرنے کی صورت میں علی پر کوئی زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں آ سکتا ہے جس علی پر زبر زیر پیش کبھی بھی آ گیا ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہ حمزہ بن جاتی ہے یہ علی نہیں رہے گا جیسے الحمدو ایک اندر میں آپ دیکھتے ہیں الحمدو الحمدو کے اندر میں یہ جو علیف کی شکل ہے یہ اصل میں علیف نہیں ہے یہ حمزہ ہے اب سعودیہ کے جو قرآن چھپے ہوتے ہیں جو عربی ترس پر لکھا جاتا ہے اس کو آپ دیکھیں گے الحمدو میں یہ اس طرح ان کے یہاں یہ چھوٹی سی سواد بنی ہوتی ہے یہ حمزہ وصل زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے قرآن پاک میں الحمدو کے جو ہم اردو میں جس کو علیف کہتے ہیں یہ اصل میں حمزہ کے اوپر میں ان کے یہاں چھوٹی سواد بنی ہوئی ہے اب دیکھیں اس طرح بنی ہوئی ہے جتنے بھی یہ عرب ممالک کے قرآن چپے ہوئے چاہے مصر کا ہو چاہے لیبیا کا ہو چاہے سعودیہ کا ہو چاہے ملاکش کا ہو اس کے اندر میں یہ چھوٹی سواد اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حمزہ ہے علیف نہیں ہے اور اگر حمزہ ہوگی ہمارا قرآن پاک الحمدو کی حمزہ اور انہا عطینا کی حمزہ میں صرف زبر زیر کے فرق سے لکھتے ہیں ہمارے یہاں لکھیں گے الحمدو اس طرح لکھیں گے انہا عطینا میں اس طرح لکھ دیتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ حمزہ وصل ہے کہ حمزہ قطی ہے یعنی پکی حمزہ جو گرتی نہیں ہے انہا عطینا میں جو سعودیہ قرآن میں آپ دیکھیں گے اس طرح لکھا ہوگا انہا انہا عطینا یا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حمزہ پکی ہوتی ہے کسی صورت میں بھی نہیں گرے گی اگر آپ بسم اللہ سے اس کو ملا کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطینا آپ اس طرح نہیں پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم منہ نہیں پڑھ سکتے ہیں منہ نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن الحمدو کی جو حمزہ ہے اس کو اگر بسم اللہ سے ملائیں گے یہ حمزہ گرنے والی ہے آپ اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پڑھنا غلط ہو جائے گا ملانے کی صورت اس کو ایک ہی صورت میں ہو جائے گی آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پڑھنے کی صورت ہو جائے گی ملحمدللہ لیکن قرآن پاک ایک وقف کر کے پڑھنا ہے یہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وقف کرتے تھے آپ وقف کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ پڑھتے ہیں آپ نے اعوذ باللہ تو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ملایا لیکن آپ نے سانس بھی نہیں توڑی اور اعوذ باللہ جو اخیر کے اندر میں شیطان الرجیم کی جو میم کے نیچے زیر ہے آپ نے اس کو بھی سکون کر دیا جب سکون کیا تو آپ کو سانس توڑنا ضروری ہے اگر سانس نہیں توڑتے ہیں تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میم کو زیر کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے ورنہ آپ قواعیت نہیں جانتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اس طرح رک رک کر پڑھیں گے تو آپ کو قواعیت اگر نہیں بھی جانتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی اس میں خطرہ نہیں ہے کہ آپ نے غلط ہی کر دی لیکن آپ نے سانس بھی نہیں توڑی اور وقت آخر حرف کو ساکن بھی کر دیا تو یہ غلط ہو جائے گا اگر نہیں آپ کو سانس لمبی ہے شوق لمبی سانس پڑھنے میں تو اس کو جو آخری حرکت پر جو عراب ہوتا ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اس طرح ایک ہی سانس میں پڑھیں یہ بھی درست ہے لیکن سانس آپ جب توڑتے ہیں تو آپ کو وقت بننا ضروری ہے اب یہاں پر یہ صفحہ نمبر دو آپ کھل دیجئے گا حروف کے مخارج اور صفات مخارج کے اعتبار سے خصوصی اہمیت رکھنے والے حروف یعنی اس کے اندر میں انہوں نے جو خاص حروف لکھے ہوئے ہیں پورے حلیف سے یا تک انہوں نے نہیں دیا اس لئے کہ بہت سارے حروف آپ اردودان بھی ادا کرتے ہیں انگریز والے بھی ادا کر دیتے ہیں لیکن بعض حروف ہوتے ہیں جس میں خیال رکھنا ضروری ہے جیسے ہا ہے اور ہا ہے ہا اگر آپ کہیں گے کل ہوا اللہ احد آپ نے کہا ہاہد آپ نے تو ہا کے ساتھ پڑھ لیا ہے ہاہد ہا وسط حلق سے نکلتی ہے ہا الحمدو کیا آپ نے کہا الحمدو الحمدو تو آپ نے ہا پڑھی آپ نے ہا نہیں پڑھا یہ حروف کی تبدیلی ہو گئی حروف کی تبدیلی سے اگر معنی تبدیل ہو جائے تو بعض علماء کے نزدیک نماز بھی نہیں ہوتی ہے ہا اور ہا بتایا ہے کہ اس کو اچھی طرح وسط حلق سے نکالیں گے اور یہ ہا اسے حارون کہتے ہیں حارون یہ ہا سے ادا کرتے ہیں اور یہاں پر ہا احد قل هو اللہ احد پھر قوف اور قاف اللہ هو احد آپ نے کہا قل هو اللہ آپ نے قاف کہہ دیا قل کے مطلب ہے خاؤ وہاں اللہ تعالیٰ حضورت نے فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے قل آپ کہیں قل هو اللہ احد تو معنی کے اعتبار سے یہ فرق ہو جاتا ہے قل کے اندر میں خاؤ فرق نہیں کریں گے تو اسے ہم نے کہا قل هو اللہ احد خاؤ وہ اللہ ایک ہے اور قل هو اللہ احد کہو کہ وہ اللہ ایک ہے تو اس کے اندر میں بھی اچھی طرح کوشش ضرور سے کرنی چاہیے آپ کوشش کریں گے تو بہت سارے لوگ ہیں جو آجم کے ہیں ایسی ایسے دیہاتوں کے رہنے والے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی ادا کر جاتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک ہی طرح کا اندر کا حصہ موکہ دیا ہوا ہے جب وہ ادا کر سکتے ہیں تو ہم اور آپ بھی ادا کر سکتے ہیں کہ شوق ہو لگن ہو سکھنے کا جذبہ ہو تو انشاءاللہ سب سیکھتے ہیں پھر طا اور تا یہ طا اور تا یہ بہت ضروری ہے یہ طا موٹائی کے ساتھ ادا ہوتی اور تا باریکی کے ساتھ اس کا خیال نہیں کریں گے ہم پڑھتے ہیں جیسے لئیلا فی قرائش ایلا فیہم رحلت الشتائی اگر کسی نے زیادہ بڑا کاری بننے کی کوشش کرے گا تو بچارہ یہ کرے گا رحلت الشتائی والصائی حالانکہ یہ تو تا ہے تا کو آپ نے تا بنا دیا وہ تو سمجھتا میں بڑا کاری بن رہا ہوں تو یہ غلط ہی کر دی اس نے پورے حرف کی تبدیل ہی کر دی یہ تا جو ہے یہ موٹائی کے ساتھ ادا ہوگا اس کو موٹائی کے ساتھ ادا کریں اور جہاں پر تا ہے اگر آپ نے اس کو تا کر دیا یہ بھی عیب ہے تلاوت کی بڑی اس کو کہتے ہیں لحن جلی کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ جاتے ہیں ایک لحن خفی ہوتی ہے کہ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے چھوٹی غلطی جیسے آپ نے مد نہیں کیا یا گنہ نہیں کیا تو یہ ایک عام مسلمان ہوتا وہ نہیں سمجھ سکتا لیکن جو قاری ہوتا ہے وہ تو چھوٹی غلطی کو بھی پکڑ لیتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ بھی نہیں کیا لحن جلی ایک عام اگر میں نے الحمداللہ آپ سب بھی پکڑ لیں گے آپ نے زبر کیوں پر لیا قاری سا یہ تو پیش ہے لحن جلی یہ ہے کہ بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ جاتا ہے پھر غلال اور ثا ان تینوں کے اندر میں بھی اچھی طرح اگر آپ نے کہا واللہ لا يهد القوم الظالمین ظالمین یہ اردو کی طرح ظالم نہیں ہے غالم غالم واللہ لا يهد القوم الظالمین غال اس طرح پھر اسی طرح ذال یہ تو قرآن پاک میں الذینہ کتنی دفعہ آیا ہے سینکر مرتبہ آیا ہوگا اگر آپ نے کہا اللہ زینہ اللہ زینہ یہ ذال ہے ذا نہیں ہے ذال ذال اور ذا میں بہت فرق ہے ذا تیز ہٹتی ہے سیٹی کی طرح اس کو آپ کہیں گے ذی ذیٹ کی آواز نکلتی ہے کلیر یہ آپ دیکھتے ہیں جو ٹرانسلیٹریشن والے ہوتے ہیں قرآن پاک کو جو عربی سے انگلیش میں اس کو ٹرانسلیٹریشن کرتے ہیں وہ ذال کو اس طرح لکھتے ہیں میرے خیال میں ڈی ایچ اے کے ساتھ لکھتے ہیں اس طرح ذا پھر بھی وہ صحیح ادایگی تو مشکل ہے جب تک کہ آپ کو عربی کی ادایگی نہیں آتی ہے یہ تو صرف آسانی کے لئے لکھتے ہیں کہ لوگ بڑی غلط ہی نہ کر جائیں اس کو کبھی ذیٹ کے ساتھ نہیں لکھیں گے تو یہ ذال اور ذا کے اندر میں اچھی طرح حروف کو اپنی اپنی مقارش سے نکالنا ضروری ہے پھر ذال اور ذا پھر ذا اور ذا کے اندر میں بھی انہوں نے کہا یہ تیز نکلے گی جیسے اذا ذلزلت اذا میں پہلے ذال ہے پھر ذلزلت ذلزلت کے اندر میں آپ دیکھیں گے ذا ہے اس کو تیز اذا ذلزلت ارد اذا بالکل تیز اس کو ہر آدمی ادا کر سکتا ہے ذا ہے لیکن ذال تھوڑی سی مشکل ہے اس کو تھوڑی سی پریکٹس کے ساتھ آپ دو چار دفعہ کریں گے تو انشاءاللہ آجائے گے یا ایک دن پورا لگائیں شیشے کے سامنے بیٹھیں اچھے خاریوں کا سنیں تو انشاءاللہ اللذینہ پڑھیں گے اللذینہ نہیں پڑھیں گے اللذینہ اللذینہ اس طرح یہ بہت ضروری ہے اس لئے کہ کئی آپ کو کبھی موقع آتا ہے کئی کوئی نہیں آپ کو نماز پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو آپ اچھا پڑھیں گے تو لوگ بھی خوش ہوں گے کہ بھائی یہ پڑھنے والا اچھا ہے پھر ساہ سین اور صاد سین اور صاد جو ہے یہ تو بالکل تیز نکلتی ہے سین اور صاد سین اور صاد میں فرق یہ ہے کہ صاد موٹائی کے ساتھ ادا کرتے ہیں سین باریکی کے ساتھ دیکھیں اہدین السراط المستقیم ہمارے یہاں عام طور پر آپ دیکھیں گے جو ہمارے مسجدوں کے امام ہوتے ہیں آج کل تو الحمدللہ پھر بھی کچھ بہتر ہو گیا پہلے تو اہدین السراط کو لوگ زیادہ تا اہدین السراط سین پڑھتے ہیں سین کے ساتھ پڑھتے ہیں حالانکہ صاد کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم صاد کے ساتھ جس طرح یہ سین اور صاد ہے یہ سین ہے یہ صاد ہے دونوں کا مقرض یہ ایک ہے لیکن اس کی صفات الگ ہے دونوں گے یہ تھوڑی موٹا اس کو اس سے پہلے آپ حمزہ لگائیں اس کو آپ کہیں گے اس اور یہ ہوگا اس اور اس اہدینس نس یہاں پر آپ تیسے اہدینس یہ کے اندر میں نون نس اگر آپ نے یہاں پر نون لگائے تو نس لیکن نس اور نس ان دونوں کے اندر میں فرق واضح ہو جاتا ہے تھوڑی باریکی اور مٹائی میں فرق ہے اور مقرد دونوں کا بالکل تیز سیٹی کی طرح نکلتی پھر سا جو ہے سا اس کو سین کی طرح نے سا سا زال اور دو ان کو ان تینوں کا مقرج ایک ہے سا آپ سین بنا دیں گے تو غلط ہو جائے گا سا کہیں گے سا چونکہ حمزہ اور عین بہت سارے لوگ یہ جو چھوٹا سا یہ حمزہ ہوتا ہے اس کو عین کی طرح پڑھ لیتے ہیں یہ عین نہیں ہے حمزہ اردو میں آپ سمجھ لیجئے اس کی آواز علف کی طرح نکلے گی علف کی طرح الحمدو آپ اس کو الحمدو کہیں گے تو یہ عین بن جائے گا جو کہ غلط ہے یہ عین نہیں ہے حمزہ ہے الحمدو اور یہ عین یہ بھی وسط حلق سے ہے عائلن عائلن اگر آپ نے اس کو خیال نہیں کہ حمزہ بنا دیا عائلن کہہ دیا تو یہ حمزہ ہو گئی یہ عین نہیں عین جو ہے وسط حلق درمیان حلق سے نکلتا ہے پھر اس کے بعد ذال اور ذا دیکھیں ذال تین جگہ پر اپنے سے ملتا جلتا ہوتا ہے ایک تو ذال اور ذا پھر ذا اور ذا پھر ذاد یہ قرآن پاک میں جو سورة الفاتحہ میں وَلَا وَاللِين بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتا ہوں وَلَا وَاللِين کہیں وَالَا وَاللِين کہیں کیا کہیں بھائی یہ ذات کا جو مخرج ہے کسی بھی زبان میں نہیں ہے نہ اردو میں ہے نہ انگریزی میں ہے نہ فرینس زبان میں ہے ان کا مخرج ایک ہے صرف ذات کے لیے موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی اس کے مخرج کے بارے میں ذات کے بارے میں تو اس کے لیے آپ آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو یہ جو زبان کی جو یہ کنارہ ہے جب اوپر کے داروں سے لگے بلکل وَلَا وَاللِين اور دونوں طرف سے بھی لگا سکتے ہیں یا بائیں طرف سے لگا ہے تو آسان ہے وَلَا وَاللِين اگر کہتا ہے وَلَا وَاللِين یہ غلط ہے وَلَا وَاللِين یہ غلط ہے وَلَا وَاللِين اور اگر آپ نے اچھے اچھے خاریوں کا سنا تو اس سے آپ مش کر سکتے ہیں وَلَا وَلَا وَاللِين یہ تو بہت غلط ہے وَلَا وَاللِين واو کا اضافہ کر دیا یہ بھی غلط ہے وَلَا وَاللِين پھر ضا اس سے ہم نے ظالم آپ کو بتایا تھا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِين اب حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑے جانے والے سات حروف ہیں خصہ غط قض موٹے سے پڑے جانے سے کیا مراد ہے خا صاد وَاللِين طا قاف اوضا خصہ وَقْطِنْ قِض موٹے سے کیا مراد ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہ خا سے پہلے آپ نے حریف لگا خا کے بعد آپ نے حریف لگا دیا اس کو خائنین نہیں پڑھیں گے خائنین خا کے بارک ہو گیا اور موٹے حرف کی خوبی ہے کہ اپنے بعد والے علیف کو بھی یہ موٹا کر دیتی ہے علیف ایسے اس کی یہ ہے کہ وہ بارک حرف ہے لیکن اگر اس سے پہلے موٹا حرف آتا ہے تو علیف کے اندر میں بھی طاقت آجاتے ہیں وہ بھی موٹی ہو جاتی ہے خا صا صائم آپ کہیں گے صائم والصائمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والممنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادق آپ نے کہا والصادقین یہ تو سین بن گیا صاد تو نہیں بنا والصادقین والصادقات تو اسی طرح یہ صادق موٹائے کے ساتھ واد آپ نے کہا ولدالین تو غلط ہے واد موٹا نہیں ہوا ولووالین موٹائے سے یہی مراد ہے کہ حرف مستعلیہ موٹے ہوتے ہیں یہ موٹائے کے ساتھ ادا کیا دیتی ہے غین غائبین غائب نہیں کہیں گے غائبین یہ بھی موٹائے کے ساتھ طا طالب 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 علم کہتے ہیں اردو میں طالب علم کہتے ہیں یہ طالب اسی طرح قائم قائم قائمات جو بھی ہوگا اس طرح یہ موٹائے کے ساتھ سارے اس کو آپ نے خاصا واغا تا کا واقع یہ غلط ہے موٹائے کے ساتھ ادا کریں گے حروف حلقی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ حروف حلقی قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں آپ جانتے ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں حروف حلقی حلق کے بھی تین حصے ہیں جو سینے کی طرف والا ہے یعنی بلکل حلق کے نیچھلے سائٹ میں جو سینے کی طرف ایک درمیان میں حلق ہے جو حلق کے درمیان سے نکلتی ہے ایک ہے جو آپ کے موہ کی طرف ہے وہ تین حصے ہو گئے تو یہاں سے چھے حروف ہیں حروف حلقی کے یہ بہت ضروری ہے اس لئے کہ بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں تو بلا ضرورت بھی گناہ کر دیتے ہیں حروف حلقی کے اندر میں گناہ کر دیتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے حمزہ اب حمزہ اس شکل میں آئے یا علیف والی شکل میں آئے یہ دونوں حمزہ ہے یہ حمزہ ہے پھر اس کے بعد ہا حمزہ ہا ہا خو دیکھیں ہا اور خو ایک ساتھ عین اور غین ایک ساتھ آتی ہے یعنی الفابیٹس کے اندر میں آپ گوھر کریں گے ہا اور خو ایک ساتھ آتی ہے اس کو یاد رکھنا آسان ہے آپ کے لئے پھر عین اور غین ایک ساتھ ہے تو بھی آپ کے لئے آسان ہے یاد رکھنا اور پھر حمزہ اور ہا یہ چھے حروف ہے اس کو حروف حلقی کہتے ہیں جو حلق سے نکلتی ہے حروف حلقی اب اس کے بعد جو چوتہ نمبر انہوں نے دیا قلقلہ قلقلہ یعنی بعض حروف ہوتے ہیں پانچ ہے جس کا مجموعہ قطب جدن قوف پو با جیم اور دال یہ قلقلہ والے ہیں قلقلہ سے مرادی ہے کہ اگر یہ ساکن ہو سکون ہو یا تشدید ہو پھر اس کے بعد بھی سکو جیسے تبت یدہ ابی لہبیم وطبہ وطبہ میں آپ دیکھتے ہیں با پر تشدید لیکن آیت بھی ختم ہوتی ہے یہاں پر آپ رکھتے بھی ہیں وطب تب بھی یہ سکون ہو گیا ہے تو با پر کسی حرف پر اگر تشدید کے ساتھ آپ نے وقف کیا ہے تو اس کا قلقلہ اور زیادہ ہو جاتا ہے یعنی اس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے قلقلے کی وطبہ اور صرف با ہوں صرف با ساکنے وطبہ صرف اب آپ نے کہا اب یہاں پر قلقلہ ہلکا ہوگا اب وطبہ یہ با مشدد ہے اسی طرح زیر کے ساتھ اس طرح یہ قلقلے کی مشک ہوتی جیسے آپ نے راقا قل اعوذ برب الفلق میں آپ دیکھیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق اذا وقب باقی ساتھ اس طرح یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد آپ اگر ملا کر پڑھیں گے تب بھی ڈال تو ساکن ہے لم يلد ولم يولد ولم يقل له کفواً احد ان سب جگہ پر آپ قلقلہ کریں گے اگر آپ قل هو اللہ احد کو جیسے احدن ہے جب آپ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر یہ قلقلہ ساکت ہو جائے گا آپ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد اور اللہ الصمد کو بھی آئے اللہ الصمد لم يلد اللہ الصمد جب پیش کے شاہر پڑھیں گے پھر قلقلہ نہیں ہوگا قلقلہ صرف سکون کی حالت میں ہوتا ہے یا تشدید پر آپ نے وقت کی عطب ہوگا اگر زبر زیر پیش ادا کرتے ہیں تو پھر یہ قلقلہ نہیں ہوگا حروف قلقلہ اسے حروف ہیں کہ جب ساکن ہو یا ان پر سکون کیا جائے تو مخرج کو اس طرح خفیف سی حرکت دی جاتی ہے جیسے آواز تکرا کر لوٹ رہی ہو یہ حروف پانچ ہے قاف قاب جیم دال یاد کرنے کے لئے قطب الجدن انہیں آسانی کے ساتھ لکھ دیا ہے آپ جس طرح گین کو پھینکتے ہیں تو اٹی ہے تو اسی طرح یہ حروف تھوڑے سے آپ اس کو رکیں گے اگر آپ نے قلقلہ نہیں کیا تو اس کی بیوٹی ختم ہو جاتی یہ نہیں کہ کوئی معنی فرق ہو جاتا ہے لیکن قرآن پاک کی جو بیوٹی ہے اس طرح یہ قرآن پاک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آدھا کیا ہے یہ تمام قرآنیں تو اس کو نوٹ کر کے سارے قواعد بناے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حرفوں پر قلقلہ کرتے تھے آپ کو جبرائی الامین اسی طرح سنا دیتے اور اللہ تعالی نے لوئے محفوظ میں اسی طرح اس کو محفوظ کیا ہے اسی لئے یہ قلقلہ کیا اگر نہ کرے تو اس کی جو بیوٹی ہے قرآن پاک کی وہ ختم ہو جاتی آپ کہیں قلقلہ ختم ہو گیا اس کی بیوٹی ختم ہو گیا اسی لئے آپ دیکھتے ہیں بعض جگہ پر آپ جاتے ہیں کسی مسجد میں اچھے امام کے پیچھے اچھے قاری کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اتنا اچھا پڑھتا آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے چاہے ایک آدمی قرآن نہیں بھی جانتا ہے قرآن نہیں جانتا ہے لیکن اس کو سننے میں مزا آتا ہے یار بڑا اچھا پڑھتا ہے انہوں نے یہاں پر چند مثالیں دی ہیں احد سے احد قسب سے قسب فلق سے فلق محیط محیط ازواج ازواج یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا سور صاد قاف اور رسول لہب اور اخلاص فلق میں کافی مثالیں ان کی مجاد یعنی حروف اقلقلہ کی آپ کو ملتی ہیں شم سورج کو کہتے ہیں قمر چاند کو کہتے ہیں یہ اتنی آسانی کے ساتھ آپ کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی اب اس سے پہلے آپ ال جمع کر دیجئے یہاں پر بھی ال جمع کر دیجئے یہاں پر آپ جب جمع کرتے ہیں تو یہ شمسی حروف کی نشانی ہے یہاں پر جو جمع کرتے ہیں یہ یہ قمری حروف کی نشانی یہاں پر کیا بات آپ کو نوٹ کرنے کی اگر آپ یہ اش شمسو لکھتے ہیں تو ال تو موجود ہوتا لیکن یہ لام پڑھنے میں نہیں آتا پڑھنے کی صورت یہ ہو جائے گی آپ پڑھیں گے اس طرح الشمسو یہاں پر جو بیچ کی لام ہے آپ یہ نہیں پڑھیں گے لکھی تو جائیں گے لکھنا ضروری ہے اس لئے لام بتاتا ہے اور القمر کے اندر میں آپ جب لکھیں گے القمر یہاں پر یہ لام پڑھی جاتی ہے اور ہمارے قرآن پر آج میں آپ دیکھیں گے جہاں پر بھی یہ لام پر جزم ہوگا اس لام کو پڑھنا ضروری ہے اور جس لام پر کچھ بھی نہیں ہے آپ سمجھ لیجئے وہ شمسی حروف ہیں آپ کوئی بھی لے لے البقرہ سورة البقرہ کے اندر میں آپ دیکھیں بات یہ ہے اب اندازہ کر سکتے ہیں سورة البقرہ اب یہاں پر آپ نے لام پڑھی ہے تو یہ کونسا حروف ہوا یہ یہ کونسا ہے شمسی ہے کہ کمری ہے جی کمری اس لئے کہ آپ نے لام پڑھی ہے ان نساء سورة النساء آپ جہاں پر بھی کوئی بھی بہت سارے مردو میں بھی یہ مثال لیتے ہیں ان نساء دیکھیں ان نساء یہاں پر آپ سورة النساء کے اندر میں لام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو یہ کونسا حروف ہو گیا شمسی آپ جہاں پر بھی اس طرح لیں گے آپ کو پتا چل جائے کہ شمسی ہے کمری ہے تو یہاں پر انہوں نے اگر کسی لفظ کے شروع میں حروف شمسی میں سے ہو اور اس سے پہلے ال لگایا جائے تو ال کا لام نہیں پڑھا جاتا حروف شمسی چودہ ہیں جیسی اتواب اتواب کے اندر میں آپ دیکھیں کہ آپ لام نہیں پڑھتے ہیں تو یہ شمسی ہوا الرزاق یہاں پر بھی آپ لام نہیں پڑھتے ہیں تو یہ شمسی ہے اشمسو اننارو اگر کسی لفظ کے شروع میں حروف کمری میں سے ہو اور اس سے پہلے ال لگایا جائے تو ال کا لام پڑھا جاتا ہے جیسے القمر جیسے الجبار الخالق القمر الواحد الواحد میں واو ہے اس سے پہلے آپ لام پڑھتے ہیں تو یہ قمری حروف میں سے ہیں حروف قمری کو یاد رکھیں کے لئے عربی زبان میں ایک عبارت ہے ابغی حجک وخف عقیمہ یہ یاد رکھیں تو یہ کیا ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے قمری ہیں اس کو چھوڑیں گے بیلنس جو ہے وہ شمسی ہیں لیکن قرآن پاک میں آپ جب بھی دیکھیں گے جس قرآن پر جزم ہے وہ پڑھی جاتی ہے جس قرآن پر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھا جائے کہ تو وہ شمسی ہے ال کا حمزہ ہمیشہ حمزہ وصل ہوتا ہے جیسے الحمدو کے اندر میں بھی آپ دیکھتے ہیں الحمدو لیکن یہ خاہ ہے یہ ہے آپ کا قمری حروف ہے اس لئے آپ احمدو تو نہیں پڑھتے ہیں الحمدو آپ بسم اللہ کے ساتھ جب ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر یہ اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ حمزہ گر جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدو للا پڑھنا ضروری ہے اس لئے کہ یہ یہ وصلی حمزہ ہے گرنے والی حمزہ ہے جب گرنے والی حمزہ ہوتی ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے نہیں پیچھے سے ملانے کی صورت میں اگر آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدو للا یہ پڑھنا غلط ہو جائے گا اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ نہیں پڑھا جاتا ہے یہ حمزہ نون قتنی کے قائدے لکھے ہوئے ہیں تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے تو تنوین کو خفیف کر دیتے ہیں یعنی ہلکہ کر دیتے ہیں دو زبر ہو تو ایک زبر رکھتے ہیں دو زیر ہو تو ایک زیر رکھتے ہیں دو پیش ہو تو ایک پیش رکھتے ہیں یعنی صرف ایک حرکت پڑھتے ہیں اور اگلے لفظ کو زیر والے نون یعنی نون قتنی کے ذریعے ملا لیتے ہیں جیسے قذبت قوم لوطن المرسلین یہ اصل میں لوطن تھا اور المرسلین ہے تو ہمارے قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں انہوں نے جو مثال بھی دی ہے یہ لوطن تھا لوطن اور المرسلین تو یہاں پر جب اس کو ملاتے ہیں تو آپ اس طرح نہیں پڑھیں گے قذبت قوم لوطن المرسلین نہیں پڑھیں گے یہ ایک زیر کو ہٹا دیتے ہیں لوطی ایک چھوٹی سی نون ہمارے قرآن پاک میں لکھی ہوتی ہے اس کو نون قتنی کہتے ہیں لوطن المرسلین اب جیسے قل هو اللہ وحد کے اندر میں آپ کو بتایا قل هو اللہ وحد اب یہاں پر ہمارے یہاں چھوٹا تھا کوئی نون لکھا ہوا نہیں ہے لیکن قائدہ وہی ہوتا ہے جو یہاں پر ہے یہ تو قائدہ سے بات سمجھ میں آتی ہے اللہ السمد یہاں پر جب اس کو ساتھ ملاتے ہیں تو اس کو بھی ایک پیش کو آپ نے ہٹا دیا اور یہ چھوٹا سا نون لگا دیں گے اس کو اس طرح ملائے جائے گا اسی کو کہتے ہیں نون قتنی نون ساکن اور تنوین کے قواعد صفحہ نمبر چار کھول دیجئے گا اب اظہار یعنی ظاہر ہو جانا نون ساکن نون ساکن آپ کو معلوم ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں اور تنوین آپ کو بتایا کہ دو زبر ہو کسی بھی حرف پر دو زیر ہو تو پیش ہو اس کو تنوین کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنہ پڑھتے ہیں یعنی یہاں پر گنہ کسی صورت میں بھی نہیں کیا جائے گا گنہ کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا جیسے انہوں نے مثال دی ہے فَأَمَّا مَنْ هَعْطَوْا مَن میں آپ دیکھیں گے یہ مَنْ هَعْطَوْا یہاں پر یہ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد یہ کونسا حرف آیا ہوا ہے حمزہ ہے حمزہ حروف حلقی میں سے یہاں پر اس کو اس طرح پڑھیں فَأَمَّا مَنْ هَعْطَوْا یہ غلط ہو گیا اس لئے کہ آپ نے یہاں پر اخفہ کر لیا اخفہ کی گنجائشی نہیں ہے یہاں پر صرف اظہار ہو فَأَمَّا مَنْ هَعْطَوْا مَنْ هَعْطَوْا اس کو کہتے ہیں اظہار یہاں پر اظہار ہوگا یعنی نون کو بالکل واضح کرنا ظاہر کرنا مَنْ هَعْطَوْا مَنْ نہیں ہوگا دوسری مثال تَوْيْرَنْ عَبَابِيل یہاں پر نون ساکین کی مثال ہے آگے جو ہے تَوْيْرَنْ کے اندر میں آپ گوھر کریں گے یعنی ساکین اس کے بعد تَوْيْرَنْ یہ تنوین ہے راہ پر دو زبر عبابیل اس کے فوراں بعد حمزہ ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا تَوْيْرَنْ عَبابیل یہاں پر اظہار کرنا ضروری ہے یہاں پر بھی تَوْيْرَنْ عَبابیل کہنا غلط ہو جائے گا یہ اقفاء کے قائدے میں آتا ہے یہاں پر اقفاء کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ یہاں پر یہ حروف حلقی ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مَنْ عَمِلَ مَنْ کے اندر میں مَنْ عَمِلَ یہاں پر آپ گوھر کریں گے نون ساکین پھر اس کے بعد عَيْن عَمِلَ تو یہاں پر بھی نون ساکین کے بعد عَيْنْ آگیا یہ حروف حلقی میں سے ہے یہاں پر بھی اقفاء اور گنجہ نہیں ہوگا مَنْ عَمِلَ پڑنا غلط ہو جائے مَنْ عَمِلَ بلکل ازہاد نون کو بلکل واضح کریں گے آپ یہاں پر اقلاب نون ساکین یا تنوین کے بعد دیکھیں سارے نون ساکین اور تنوین کے قائدے ہیں نون ساکین یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو میم سے بدل کر گنجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ یہ ہے دیکھیں مَنْ بَخِلَ مَنْ یہ چھوٹی سی میم ہمارے قرآن پاک میں لی جائے بَخِلَ تو یہ یہ ہے تو نون ساکین فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ لیکن آپ جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ نون کی آواز نہیں پڑھیں گے اس کو پڑھنے کی سورت ہے مَمْ مَنْ بَخِلَ اور گنجہ بھی ہوگا اس کو اقلاب کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ یہاں پر گنجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اقلاب اسی کو کہتے ہیں کہ نون ساکین کے بعد یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس کی آواز میم سے بدل جائے گی وَأَنْ تَحِلْءُ بِهَذَ الْبَلَد حِلٌ یہ حِلٌ تھا دیکھئے یہاں تنوین ہے بِهَذَ الْبَلَد بِهَذَ الْبَلَد تو یہ حِلٌ یہاں پر چھوٹی سی میم بنی ہے اس لئے کہ یہاں نون ساکین اور تنوین کے بعد با آ گئی ہے تو یہ بھی حِلٌ بِهَذَ الْبَلَد حِلٌ پڑھنا غلط ہے حِلٌ جب آپ کہیں گے تو لُن کی آواز تو یہ نون پر نکلتی ہے لُن نہیں ہوگی لُن اس طرح آواز دکھ لے گی تَحِلُّون بِهَذَ الْبَلَد میم کے ساتھ اس کو اقلاب کہتے ہیں کہ نون کو آپ میم سے بدل دیا اقلاب اسی کو کہتے ہیں پھر ایک ہے پہلا قاد ہے اظہار نون ساکین اور تنوین کے بعد حروف یا علکی آ جائے تو اظہار ہوگا نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے وہ میم سے بدل جائے گی اب تیسرا قائدہ ادغام نون ساکین یا تنوین کے بعد یرملون یعنی یا را میم لام واو اور نون یرملون یرملون ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھ حروف آ جائے نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر یہ چھ حروف میں سے کوئی آ جائے تو ادغام کیا جاتا ہے یعنی ملا کر پڑا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں ادغام بالغنہ ایک گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا اور ہوگا دوسری جو ہے ادغام بلا گنہ وہاں پر گنہ نہیں کریں گے نون ساکین یا تنوین کے بعد ین مو یہاں پر انہوں نے یو منو کی مثال دی ہے یو منو اصل میں اس کو ین مو کہیں گے ین مو یہ چار حروف ہو جائے نون ساکین اور تنوین کے بعد یا نون مین واؤ تو یہاں پر آپ کیا کریں گے ادغام بالغنہ ہوگا گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا تو ادغام بالغنہ کیا جائے جیسے من نعمت من نعمت دیکھیں من نعمت تو یہاں پر یہ دونوں میم مل کر ایک نون مشدد بن گیا من نعمت تو ادغام تو کیا آپ نے گنہ کے ساتھ من نعمت دوسری مثال طلعن نضید یہ تنوین کی مثال ہے عین پرد دو پیش ہے اس کے بعد نون ہے یہاں پر بھی ادغام بالغنہ طلعن نضید مم مائن دافق مم مائن اسے من اور ما جب نون ساکین کے بعد میم آ گئی ین مو کے چار حرفوں میں سے ہے تو وہاں پر بھی آپ من ما نہیں پڑھیں گے مم مائن نون کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی یعنی من یہ ہے من ما ان لیکن جب ملاقل پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کی صورتی ہو جائے گی مم مائن مم مائن پڑھنے کی صورتی ہے لکھنے کی صورتی ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا یہاں پر تشدیل ہے مم مائن صدید یہ بھی ادغام بالغنہ حبل من مصد یہاں پر دو مثال ہے حبلن کے اندر میں اس کے بعد میم ہے ادغام بالغنہ اور من مصد کے اندر میں نون ساکن کے بعد مامیم ہے تو یہاں پر بھی ادغام بالغنہ مم مصد مم مولیون علا نصیر یہاں پر بھی دو مثال ہیں نون ساکن کے بعد واو ہے یرملون کا ینمو کے چار حرفوں میں سے ہے واو تو یہاں من نہیں پڑھیں گے مم مم مولیون اور یہاں پر دوبارہ یا پر تنوین ہے یا کے نیچے دو زیر ہے اس کے بعد واو ہے تو دونوں صورتوں میں یعنی دونوں ساتھ مثال ہے واو کی دونوں ہے مم مولیون علا نصیر ادغام بالغنہ ووالدیون وما ولد یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو ہے یہاں پر بھی ادغام بالغنہ ہوگا من یعمل نون ساکن کے بعد یا ہے یہاں پر بھی ادغام بالغنہ ہوگا من یعمل نہیں ہوگا اور اس کو بالکل آپ من یعمل بھی نہیں کریں گے من یعمل غنہ کے اندر میں یہ ہے تھوڑی سی نون کی بھی یہ ہوتی ہے بو آتی ہے اور یا کی بھی ہوتی ہے من یعمل اگر آپ بالکل نون ہٹا جاتے ہیں تو من یعمل ہو جائے گا من تو یہ ہو جائے گا من من نہیں پڑھنے آپ کو من نون کی بھی اندر میں چھپی ہوتی ہے یہ چیز ہے من یعمل مثقال پھر خیرین یارہ وہاں پر بھی تنوین کے بعد یا ہے یہاں پر بھی ادغام بالغنہ ہوگا پھر ادغام بالغنہ کی مثالیں ہیں الٹے ہاتھ کی طرف نون ساکینہ تنوین کے بعد اگر راہ اللام آ جائے یعنی یہ چار تھے یرملون میں سے یرملون میں سے آپ یہ راہ اللام نکال دیں یہ دو نکل گیا راہ اللام تو یہ نو بڑھ جاتا ہے تو یہاں راہ اللام کے اندر میں جب یہ رہ جائے نون ساکینہ تنوین کے بعد اگر راہ اللام میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام بالغنہ کیا جائے گا اب غنہ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی یہاں پر آپ دیکھیں یہاں جب اس کو ملاتے ہیں تو یہ نون ختم اس کو پڑھیں گے اور غنہ بھی نہیں بغیر ادغام ادغام تو آپ نے کیا ہے یہاں پر بھی ادغام کرتے ہیں غنہ کے ساتھ یہاں پر صرف یہ ہے کہ گنہ نہیں ہوگا یہاں پر گنہ کرتے ہیں ینمو والا کے اندر میں اللام میں گنہ نہیں ہوگا یہاں پر یہ تنوین کے بعد لام ہے تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ اور یہ ذن جو تھا اس کی آواز ذن نون نہیں پڑھیں گے ذل ہو جائے گا لام کے ساتھ بلکل راہ کی کوئی بو نہیں آنی چاہیے ہمارے یہاں جو لوگ عظام دیتے ہیں اس کا خیال نہیں کرتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بہت سارے لوگ یہ اللہ کی اشہدو اللہ میں جو لام ہے اس کو اللہ کی لام سمجھ لیتے ہیں یہ اللہ کی لام نہیں ہے اشہدو اشہدو ان لا الہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ ادغام بلا گنہ ہے اس کو اگر آپ کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ ان کیوں پڑھتے ہیں جب یہ آگیا اس کو ختم کر دیئے اشہدو ان لا الہ اور بہت سارے لوگ اس کو اس لام کو یہ لام کو اللہ کی لام بنا ہے اشہدو ان لا الہ میں نے بہت سارے مولویوں کو دیکھا اس کو اشہدو ان لا الہ پڑھتے ہیں بھائی یہ تو اللہ کی لام موٹی ہے اس کو لام کو کیوں موٹی کرتی ہے اشہدو ان لا الہ اس لام کو کبھی موٹی نہ کرے اشہدو ان لا الہ میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی الہ یہ تو نہیں کے معنی میں دیتا ہے اس کو بارک کر کے پڑھیں گے تو یہی یہ ادغام بلا گنہ کا یہاں پر خیال رکھا جائے گا یہاں پر بھی غفور الرحیم کے اندر میں تنوین کے بات راہ ہے یہاں پر بھی ادغام بلا گنہ ہوگا ریل رحیم پڑھنا غلط ہوگا غنہ بالکل نہیں ہوگا دیر بھی نہیں لگا ہے بس دو راہ راہ مشدد کی وجہ سے بس دو مرتبہ غفور الرحیم راہ کو دو مرتبہ پڑھیں گے لئل لم ینتہی لئل لم لیکن لئل یہ لئن تھا لئن لم تنتہی جو نون کے بعد لام آئی تو لئل اس کو اس طرح پڑھا جائے گا لئل لم ینتہی نون بلکل غائب نون کی بو بھی نہیں آنی چاہیے بلکل ادغام بلا گنہ لنس فعم بالناصیہ لنس فعم کے اندر میں دوسری مثال ہے وہ تنوین کے بعد با آئی تو وہ اقلاب کا قائدہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا یہ ابھی یہاں پر لیکن چھوٹی زی میم بنی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ اقلاب کی نشانی ہے وَيْلُلِّكُلِّ هُمَزَتِ اللُّمَزَا یہاں پر دو ادغام بلا گنہ کی مثال ہے دی گئی ہے وَيْلُلِّكُلِّ وَيْلُن تھا اگر آپ صرف وَيْلُن کو الگ پڑھیں گے تو وَيْلُن لیکن آگے لام کے ساتھ ملاتے ہیں وَيْلُلِّكُلِّ نون کے آواز بالکل ختم هُمَزَتِن هُمَزَتِن میں بھی نون چھپی ہوتی ہے لیکن اب آگے ملاتے ہیں تو گنہ نہیں کریں گے هُمَزَتِ اللُّمَزَا اس طرح پڑھیں گے اقفاء یہ چیز ہے یہ تھوڑی سی مشکل ہے اقفاء کی مشک ہمارے عام طور پر اقفاء کو بھی گنہ کی طرح پڑھ لیتا ہے یہ تھوڑا سا اس کے اندر میں فرق ہوتا ہے اقفاء حقیقی اس کو کہتا ہے ایک میم ساکین کے بعد ایک اقفاء ہوتی ہے اس کو اقفاء شفوی کہتے ہیں اور یہ نون ساکین اور تنوین کے بعد جو اقفاء ہوتا ہے اقفاء حقیقی اس کو کہتے ہیں نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر عروف حلقی یا یرملون اور با کے علاوہ کو یہ حرف آ جائے تو وہاں پر اقفہ کیا جاتا ہے یعنی یرملون کے نکال دیں حروف حلقی نکال دیں اور با نکال دیں جتنے بیلنس ہوتے ہیں وہاں پر اقفہ ہوگا یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ اس کی آواز اظہار کی طرح صاف نہ سنائی دے جیسے ہم عن صلاتهم عن صلاتهم عن نہیں کہیں عن صلاتهم ساغون اس کو اقفہ کہتے ہیں کہ نون کو بالکل ظاہر نہیں کریں گے اس کے اندر میں چھپاتے ہیں عن صلاتهم عن صلاتهم اس کو اقفہ کہتے ہیں ناصیت کاذیبہ ناصیت کاذیبہ اور کاذیبتن کے بعد اگر خاطیا کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہاں پر یہ حروف حلقی کا قائد آئے گا اس لئے کہ تنوین کے بعد خواہ ہے لیکن ناصیتن کے بعد جو کاف ہے یہاں پر اقفہ کریں گے یہاں پر میم ساکن کے قواہد ہیں یہ تو نون ساکن آن جاں نون ساکن اور تنوین کے قواہد ہیں اس کے بعد میم ساکن کے قواہد ہیں میم ساکن کے اندر میں بھی تین قائدیں ہیں نون ساکن اور تنوین میں چار قائدیں ہیں میم ساکن کے تین ہیں ادغام شفوی میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے میم کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی بالغنہ کیا جاتا ہے جیسے وَلَكُم مَا كَسَبْتُم قرآن پاک میں ہماری آسانی کے لیے سرد وَلَكُم مَا كَسَبْتُم اب یہاں پر یہ میم بھی ہے اب یہاں پر یہ میم پر تشجید دی گئی تو دو میم آپ سے ملتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں ادغام شفوی وَلَكُم مَا یہاں پر گنہ بھی ہوگا اگر میم صرف جزم والی ہو وہاں پر گنہ نہیں کریں گے میم تشجید والی پر گنہ ہوتا ہے نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ گنہ ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ میم مشدد ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ گنہ کریں گے وَلَكُم مَا كَسَبْتُم قَسَبْتُم کے اندر میں ایک تھوڑی اضافی چیز یہاں پر آپ معلوم کر لیں کہ بات چونکہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا مَا كَسَبْتُم قلقلہ کرنا ضروری ہے وَكَمْ مِم مَلَكِن میم کے بعد یعنی کم کی میم اور من کی میم کم میم یہ کم پھر من یہ دو میم آپس پر ملتا ہے میم مشدد وَكَمْ مِن وَكَمْ مِن یہاں پر بھی میم مشدد ہے یہاں پر بھی گنہ کریں گے تو ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں وہاں پر گنہ کریں گے نمبر دو خائدہ جو ہے میم ساکن کا اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے نون ساکن اور ترمین کے بعد بھی با آتی ہے اور میم ساکن کے بعد بھی اگر با آ جائے تو اس کو اخفاء شفوی وہاں پر اس کو کہتے ہیں جیسے یہاں پر یہ میم کے بعد یہ با ہے تو یہاں پر چونکہ نون ساکن کے بعد وہ ہم اقلاب کرتے ہیں نون کو بدلتے ہیں میم سے یہاں پر میم موجود ہے اس لئے یہاں پر اس کو بدلنا ضروری اس کو اقلاب نہیں کہتے ہیں صرف اقفائش ہے اس کو گناہ کے ساتھ اس کو اقفائش شفوی کہتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم فبشرہم میں جو میم ہے اس کے بعد با آگئی ہے اس کی وجہ سے اس کو بھی اقفائش شفوی پڑھیں گے پھر اس کے جو تیسرا قائدہ ہے اظہار شفوی میم کے بعد میم ساکن کے بعد اور با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آ جائے دوسرا یعنی با اور میم کے با علاوہ جتنے بھی حروف آ جائیں تو وہاں پر اظہار کیا جاتا ہے ایسے اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں اولائی کا ہم خیر البریہ ہم میں بالکل گناہ نہیں کریں گے بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے جس طرح ہم نے بہت سارے حضرات کو دیکھا جب نماز پڑھاتے ہیں تو یہ السلام علیکم ورحمت اللہ میں بھی ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ بھائی میم ساکن کے بعد واہ ہے یہاں پر تو اظہار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ بلکل صاف اظہار ہوگا یہاں پر دیر لگانا درست نہیں ہے یہ امامت اگر کوئی کرتا ہے تو یہ عیب معلوم ہوتی ہے اس کو یہ بات نہیں معلوم نہیں ہے اگر کوئی میں نے کہا کبھی کبھی امامت اللہ لیکن روزانہ کی امامت میں یہ کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو یہاں پر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی دوسرا عروف حرف آ جائے تو اس کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے وہاں پر کسی صورت میں بھی نہ تو اقفہ ہوگا نہ گنہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا نون مشدد اور میم مشدد کا قائدہ یہاں پر ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا نون مشدد مشدد سے مراد ہم نے آپ کو بتا دیا ہے نون مشدد یعنی نون تشدید والی میم مشدد میم تشدید والی با مشدد با تشدید والی جو بھی ہو کاف مشدد کاف تشدید والی کیونکہ قائدہ ان کا نہیں ہے قائدہ جو میم مشدد ہے اور نون مشدد ہے اس کا قائدہ ہے یعنی دیس حرف پر تشدید تو ہم کہتے ہیں یہ مشدد یہ تشدد ہم کہتے ہیں اس نے تشدد کیا یعنی سختی کی تو تشدید سے بھی یہ مراد ہے کہ اس کو سختی کے ساتھ پڑھ دے اببا اب دیکھیں اگر صرف یہ ہو اببا اببا یہاں پر تشدید نہیں ہوتی ہے تو آپ صرف اس کو پلکل ہلکا پڑھ دیں اببا اببا اسی وجہ سے اس کو تشدید بھی کہتے ہیں اس پر تھوڑا تشدد آپ کرتے ہیں تھوڑی سختی کرتے ہیں اببا تو نون مشدد نون تشدید والی میم مشدد میم تشدید والی اس پر ہمیشہ گنہ کیا جاتا ہے یہاں پر کوئی ایکسپشن نہیں ہے یہاں پر گنہ ہوگا ہر صورت میں ہنی آواز کو تھوڑی دیر ناک میں رکھتے ہیں پھر ایسے اممہ یبلغن دو مثال ہے اممہ یہ ناک کی بات سلید ہمیں اممہ یبلغن اممہ یبلغن اگر آپ کہیں اممہ ہے آپ نے گنہ ہے اممہ یبلغن اندکل کے برا یہاں پر یہ آپ نے گنہ نہیں کیا اممہ یبلغن دو مثالیں یہاں پر ملی تو یہاں پر یہ نون مشدد اور میم مشدد ثم ایسار نون مشدد اور میم مشدد کی مثالیں اممہ یتساءلون اممہ یتساءلون میں آپ دیکھیں یہ کیا ہے اممہ اممہ یہاں پر یہ میم مشدد ہے اس میں گنہ کے حدود اممہ یتساءلون آپ نے کہا اممہ یتساءلون تو یہ گنہ آدھا نہیں اممہ میم مشدد ہے انہ اللذین قولو قرآن انہ کتنی مرتبہ آیا ہے تو یہ سارے نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ گنہ کریں گے تھوڑی دیر اس میں ناک میں آواز دے جائیں گے پھر ادا کریں گے کہ علیف اس سے پہلے زبر آنا چاہیے اب علیف جو ہے اخیر میں آتا ہے یا درمیان میں آتا ہے شروع میں نہیں آسکے گا جیسے قولا قولا کے اندر میں آپ دیکھیں گے یہ قولا اب یہاں پر یہ علیف جو ہے قولا کی یہ درمیان میں آیا ہوا ہے اگر قولا آپ نے بنا دیا تصنیہ کا سیگہ بن گیا تو یہ دو علیف ہو گئے یہ بھی مددہ ہے یہ بھی مددہ ہے دیکھیں اس پر کچھ بھی نہیں ہے اس پر بھی زبر اس پر بھی زبر ہے اس علیف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے اب اچھا یا سے پہلے یا ساکینہ سے پہلے زیر آ جائے یہ بھی مددہ ہے اسی طرح واو ساکینہ سے پہلے پیش آ جائے یہ بھی مددہ ہے تو با بو بی یہ تینوں مددہ ہے قرآن پاک میں چند مثالیں ملتی ہیں کہ تینوں مددہ ایک ہی جگہ آپ کو مل جائے گا نوحیہا نو ہی ہا یہ نو جو ہے یہ واو مددہ ہے واو ساکرنا سے پہلے پیش ہے نوحی یہ ہی یہ ہے نو یہ ہے نوحیہا یہ علف سے پہلے زبر یا ساکرنا سے پہلے زیر اور واو ساکرنا سے پہلے پیش نوحیہا او تینہ میں بھی وہی چیز ہے او تینہ علف سے پہلے زبر واو ساکرنا سے پہلے پیش یا ساکرنا سے پہلے زیر ان تینوں کو حروف مددہ کہتے ہیں اب حروف مددہ جو ہے اس کو ایک علف کے برابر کھینچا جاتا ہے اس سے کم بھی نہیں اس سے زیادہ بھی نہیں اس کو مددہ اصلی کہتے ہیں مددہ اصلی یعنی دو حرکت کہیں یا ایک علف کہیں یعنی دو حرکت جیسے باز بربا پلس باز بربا یہ جتنا دونوں کو کھٹتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے با یہ دو حرکت کہیں یا ایک علف یہ دونوں ایک ہی چیز ہے جیسے دو چونی مل کر ایک اٹھنی بنتی ہے دو اٹھنی مل کر ایک روپیہ بنتا ہے تو دو حرکت مل کر یہ بنتا ہے اسی طرح پیش پلس پیش یہ آپ کا بن جائے گا بو با پیش بو با پیش بو پلس بو یہ بن جائے گا اسی طرح زیر میں یہ بن جائے گا آپ کی بی تو دو حرکتیں کہیں یا مدہ کہیں دونوں ایک ہی چیز ہے قرآن پاک میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ مد آتا ہے چاہے پاکستان کا قرآن ہو چاہے دنیا کا کہیں کا بھی قرآن ہو فرق یہ ہے کہ سعودی قرآن پاک میں جو مد ہوتے ہیں اسے مد منفصل ہو مد جائز ہو مد واجب ہو ایک ہی طرح ان کے یہاں چھوٹا سا مد بنتا ہے اس طرح ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے قرآن پاک میں ایک یہ چھوٹا سا مد ہے اور دوسرا مد جو ہے اس طرح کا مد بنا ہوا ہے یہ مد بتاتا ہے کہ اس کو مد جائز یا مد منفصل کہتے ہیں اور یہ مد منفصل کی منشانی ہے لیکن سعودی قرآن پاک میں آپ یہ تمیز نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ مد کیا صرف اگر آپ کے پاس قوائد جانتے ہیں آپ فورا سمجھ جائیں گے کہ یہ چھوٹا مد ہے کہ بڑا مد جیسے اِنَّا اَعْطَيْنَا اِنَّا دیکھئے نا جو ہے یہ حروف مدہ ہے نا نون مد آنے کا سبب ہے ایک تو مد اصلی آپ نے بتایا بابو بی ایک مد فرعی کہ یہ مد کس لئے آیا ہوا ہے یہ یا یہ مد کس لئے ہے قرآن پاک میں آپ جب بھی غور کریں گے مد آیا ہے تو اس کے بعد کیا چیز ہے جس کی وجہ سے مد آیا ہوا ہے تو دو مد کے آنے کے دو سبب ہوتے ہیں دو وجہ سے مد پیدا ہوتی ہے یا تو حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے حمزہ چاہے علف والی شکل والی ہو یا اس شکل کی ہو اس شکل کی ہو یا اس شکل کی ہو حروف مدہ کے بعد جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اِنَّا اَعْطَيْنَا دیکھئے یہ حروف مدہ ہے اِنَّا اس کے بعد اَعْطَيْنَا پڑتے ہیں یہ یہ کیا ہے اس کے بعد حمزہ ہے حمزہ ہے یہ تعلق تو نہیں ہو سکتا اس لئے کہ بلکل کلمے کے شروع میں آئے یہ حمزہ ہے تو یہ جب اس طرح آ جائے یہ چھوٹا سا مد ہمارے قرآن پاک میں ہوتا ہے دیکھیں یہ جب مد ہے تو آپ دیکھیں اگلے کلمے میں جو ہے حمزہ ہوگا جس کی وجہ سے مد ہے تو اس کو مد جائز کہتے ہیں اور دوسری مثال اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ جَاءَ یہ ایک کلمہ ہے جَاءَ اب دیکھیں یہ بھی حمزہ ہے لیکن یہ حمزہ یہ حمزہ کی اپنی اصلی شکل میں لکھی ہوئی ہے علف والی شکل نہیں ہے اِذَا جَاءَ یہاں آپ دیکھیں گے ہمارے قرآن پاک میں یہ مد اس طرح بنا ہوا ہے یہ مد واجب کی نشانی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ مد کس وجہ سے لگا ہے اب فوراً سمجھ جائیں گے یہ حمزہ آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ مد ہے ورنہ یہ مد نہیں ہوتا تو مد کے آنے کی دو سبب ہم نے آپ کو بتائی ایک سبب یہ حمزہ آ جائے چاہے علف والی شکل کی حمزہ ہو یا اس این کا جو سرہ ہوتا ہے اس شکل کا حمزہ ہو دونوں کے اوپر میں اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو یہ مد لکھا ہوتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے پہلی حروف مدہ کے بعد حمزہ نمبر دو حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے سکون سے مراد ہے جزم آ جائے یا تشدید آ جائے تشدید ہو یا جزم ہو جزم تو اس شکل کے ہوتی ہے دال والی شکل اور یہ تشدید اس سے آپ روزہ نہ سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں وَلَبْوَالِّنْ وَا یہ کیا ہے حلیف مدہ ہے کہ نہیں ہے حلیف سے پہلے زبر ہے اس کے بعد آپ غور کریں جو چیز آئی ہے لام ہے لام پر کیا ہے تشدید ہے جب حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو یہ قرآن پاک میں سب سے قوی قسم کا مدہ ہوتا ہے یہ مدہ لازم اگر تشدید نہ ہوتا تو مدہ نہ ہوتا اتوحاد جونی اس کے اندر میں آپ کو سورة الانعام کے اندر میں ہے اتوحاد جونی اب یہاں پر آپ غور کریں گے تو یہاں پر دو مد ہونا چاہیے ہاں جن پر تشدید ہے یہ مدے لازم جو نون پر تشدید ہے چاہے مدہ ہو حلیف والا ہو واو والا ہو یا والا اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا ہے صرف حروف مدہ کے بعد تشدید آنی چاہیے تو جونی یہاں پر ایک مدہ ہے تو یہاں پر یہ دو مدے لازم ہیں اتوحاد جونی آپ غور کریں گے یہ نون مشدد ہے تو یہاں پر گنہ بھی ہوگا تو اسے گوھر کرنے کے بعد آپ کو بتا جائے کہ اس طرح ہم تین مد کرتے ہیں گنہ کے وجہ سے بھی تھوڑی در رکھتے تو ہیں لیکن مد تو دو ہیں لیکن یہ گنہ ضرور سے ہوتا ہے اتوحاد جونی باروہ پارا شروع ہوتا ہے آپ غور کریں وما من دبہ دبہ یہ علیق مدہ اس کے بعد باہ پر تشدید تو یہاں پر کونسا مد ہونا چاہیے مدے لازم تو تشدید آ جائے یا جزم آ جائے جزم میں آپ کو مثال ملے گی آل آنا یہ آ ابھی آپ کہیں گے کاری صاحب یہاں پر تو علیف نظر نہیں آتا آپ کہتے ہیں علیف مدہ یہ خڑا زبر ہو الٹا پیش ہو یا خڑی زیر ہو یہ بھی اسی طرح کے قواعد میں آ جائیں گے اسے با خڑا زبر با اور با علیف زبر با قواعد مد کے دونوں میں ایک ہی طرح سے ہوں گے البتہ قرآن پاک میں رسمی خط میں ضرور سے فرق ہوتا ہے با اس طرح لکھے یا اس طرح لکھے اگر یہ علیف مدہ کے بعد سکون آ جائے تو خڑا زبر کے بعد بھی سکون آ جائے وہاں پر وہی مد کے قواعد آ جائیں گے اسی طرح با خڑی زیر بی یا با یا زیر بی دونوں ایک ہی طرح کا قائد ہے با الٹا پیش بو با واؤ پیش بو تو یہاں پر آ میں آپ دیکھیں گے یہ کیا ہے حمزہ ہے حمزہ علیف زبر آ یہ ہے یہ چیز یہ اور یہ ایک ہی چیز ہے دیکھیں اس کو خڑے زبر کے ساتھ لکھیں علیف کے ساتھ لکھیں ہا اور ہا دونوں ایک ہی یہ علیف مدہ ہو گیا ہے اب لام پر سکون ہے جذب ہے تو یہاں پر بھی یہ بھی مدے لازم ہوگا تشرید آ جائے سکون آ جائے یا حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے یہ دو سبب سے قرآن پاک میں مد ہوگا اور تیسری وجہ اگر آپ گوھر کریں گے تو وہاں پر بھی مد کرتے ہیں لیکن اس کے اندر میں عارضی طور پر ہوتا ہے مد اس میں آپ کو اجازت ہے قصر توسط اور طول تینوں کر سکتے ہیں دیسے العالمین الحمدللہ رب العالمین عالمین مین یہ دکھیں یہ مین پلاس نون یہ یا مدہ ہے مین العالمین نون زبرنا العالمین صحیح ہے نا یہ یہ یا مدہ ہے اس کے بعد یہ نون ہے نون پر حقیقت میں زبر ہے جذب نہیں ہے لیکن جب قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں اگر یہاں پر سانس توڑ کر پڑھتے ہیں اس سے قرآن حضرات ہوتے ہیں یا امام مسجد ہوتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اس کے مطلب ہے آپ نے نون کو ساکن کر دیا کوئی اس طرح نہیں پڑھتا الحمدللہ رب العالمین ہاں ملا کر پڑھیں گے تو ضرور سے وصل کرتے چلے العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طرح پڑھتا لیکن جب وقت پڑھیں گے یہ آپ نے یہ جو سکون کیا ہے یہ عارضی طور پر کیا ہے صرف سانس لینے کی وجہ سے یا معنی کے اعتبار سے یا آپ کو کوئی اس کے اندر میں معنی میں اچھا لگتا ہے آپ نے وقف کیا تو اس وجہ دا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ہر حیت پر وقت پڑھتے تھے جب وقت پڑھتے تھے تو آپ اسی طرح وقت پڑھتے تھے کہ آپ اس کو سکون کے ساتھ بھی کرتے تھے اور اس کے اندر میں اور بھی ہے اشمام کے ساتھ بھی کرتے تھے روم کے ساتھ بھی لیکن چونکہ وہ تھوڑی مشکل ہے اشمام کے ساتھ وقت پڑھیں گے تو پیش کی حالت میں ہوتا ہے اور ہنٹوں کو گول کرنا پڑے گا اور روم کے ساتھ ایک تہائی حرکت ادا کرنے پڑھتے تھے لیکن ساری دنیا میں ایک جو عادت بنی ہوئی ہے وقف بسکون سکون کے ساتھ وقف ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یہ العالمین تو یہاں پر آپ کو اجازت ہے اس میں رکنے کی صورت میں آپ اس طرح الحمدللہی رب العالمین قصر الحمدللہی رب العالمین توسط طول کریں گے الحمدللہی رب العالمین طول تینوں طرح جائز ہے تو توسط کرنا درمیان ہی رکھنا اچھا ہوتا ہے جب قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں تو درمیان درمیان کے ساتھ مت کرتے ہیں وقت میں تو جرہ اچھا معلوم ہوتا ہے تو اس کو یہ مدہ عارض کہیں گے اب انہوں نے چند مثالیں دی ہیں پیت نمبر فائف میں آپ دیکھیں گے حروف مدہ کو ایک علیف کے برابر لمبا کیا جائے جائے اسے با بو بی یہ علیف کے ساتھ اس کو لمبا کرتے ہیں ایک کو واو کے ساتھ ایک کو یا کے ساتھ علیف مدہ جس میں علیف سے قبل زبر آ جائے جائے اسے با یا خڑا زبر کے ساتھ انہوں نے مثال دی ہے با جیسے قولا تو یہاں پر یہ علیف مدہ ہے قولا اس کو آپ قولا پڑھیں گے تو زیادہ آپ نے اس کو کم کر دیا یعنی آپ نے ایک حرکت پڑھ لی قولا 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 تو یہ ہو گیا قولا قولا نارن نارن میں بھی آپ دیکھیں گے نا نا کو ایک علیف کے برابر نارن یہ بھی علیف مدہ ہے حاسدن میں حا یہ علیف مدہ ہے تابا ومن تابا یہ علیف مدہ ہے شاکیرن شا یہ بھی علیف مدہ ہے یا مدہ کی مثال پیٹن نمبر سکس میں آپ دیکھ لیجئے گا یا مدہ جس میں یا ساکنہ سے قبل زیر آ جائے جیسے بی یا خڑی زیر کے ساتھ بھی انہوں نے مثال دیا بی نوری نوری کے اندر میں جو ری یہ یا مدہ ہے دیکھیں یا ساکنہ سے پہلے زیر نوری اگر آپ نے نوری پڑھ لیا تو یا کو آپ نے کم کر دیا یا مدہ نہیں ہوا صرف آپ نے حرکت پڑھی دو حرکتوں کے برابر ہم نے آپ کو بتایا تو دو حرکتوں کے برابر یا ایک علیف کے برابر عظیمن عظیمن یہ زی جو ہے یہ یا مدہ ہے عین وحور عین عین یہ بھی یا مدہ ہے فی یا مدہ ہے مزید زی جب قرآن پاک پڑھے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جہاں مدہ آ جائے جیسے زیدن بہت سائے لوگ میں سنتا رہتا ہوں مزید مزید اس کا مدہ ہے یا مدہ ہے صرف زیر پڑھی یا نہیں پڑھی تو ایک حرف کی کمی ہو جاتی ہے اس کے اندر میں اس کے بعد نمبر تین میں آپ جکنے گا وحور مدہ جس میں وحور ساکن سے پہلے پیش آ جائے جیسے بو یا الٹے پیش کے ساتھ انہوں نے بو کی مثال دی ہے اعوذو 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 یا قولونا میں دو وحور مدہ ہے قولو قولونا اب یہ وحور ساکنہ سے پہلے جب پیش آ جاتی ہے تو یاد رکھیں جب یہ درمیان میں ہو تو علیف نہیں لگائیں گے اخیر میں جب آتا ہے جیسے وقالو قولوہ جب یہ اخیر میں وحور مدہ ہوتا ہے قالو یہاں پر علیف کے ساتھ دکھیں گے لیکن دیسے قولو یہ بیچ میں ہے تو یہاں پر علیف نہیں لکھا جائے گا اخیر میں یہ جماع کی نشانی ہوتی ہے اس لئے یہاں پر یہ اخیر میں یہ علیف پڑا نہیں جاتا ہے لیکن اس کو لکھنا ضروری ہوتا ہے قولو یا قولونا میں دو ہے قو اور لو یہ وحور مدہ ہے دونوں تسو مو یہاں پر بھی دو وحور مدہ ہے سو اور مو دیکھیں مو کے بعد جو اخیر میں ہے علیف کے ساتھ دکھا ہوا ہے اس لئے کہ تسو مو یہ اخیر میں آگیا ہے کلمے کے بالکل اخیر میں ہے مو اس کی وجہ سے علیف کے ساتھ دکھا جاتا ہے صبرو اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ صبرو میں ایک ہی وحور مدہ ہے صبرو یہ علیف کے ساتھ دکھا ہے اس لئے کہ یہ کلمے کا اخیر ہے وحور مدہ کے ساتھ علیف کے ساتھ دکھا جائے گا توبو یہاں پر دو مدہ ہے ایک تو ایک بو یہاں پر انہوں نے جیسے نوحیہا اوتینا اوتینا کی مثال نہیں تھی لیکن نوحیہا نو واؤ مدہ ہے خی یا مدہ ہے اور ہا علیف مدہ ہے تینوں حروف مدہ آئے ہیں اس کے بعد پید نمبر سکس میں آپ چکیں گے حروف لین اب لین جو ہے دو حرفوں میں صرف ہوتا ہے یا ساکن ہو واؤ ساکن ہو اب ساکن آپ اس طرح لکھیں اس طرح لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آج کل بہت سارے جو عربی مصحف ہوتے ہیں اس طرح بھی لکھتے ہیں یہاں پر اس طرح بھی لکھتے ہیں تو یہاں پر یہ یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر آ جائے یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر آ جائے جیسے ہم اردو میں کوہ کہتے ہیں کو کوو یہاں پر تو واؤ تشدید ہے تشدید والی اردو میں ہم ادا کرتے ہیں کوو تو یہ کوو جو ہے یہ واویلین ہے بیل جو کہتے ہیں بیل بیل کے اندر میں آپ دیکھیں اردو میں ہم کہتے ہیں بی اردو میں تو بیل کہتے ہیں بیل نہیں کہتے ہیں بیل لیکن عربی میں آپ کہیں گے بی اسے بید کہتے ہیں بیت مکان کو جو بیت کہتے ہیں بیت بیتین آپ یہ غور کریں یا ساکن ہے اس سے پہلے کیا ہے زبر ہے اس کو بیتین نہیں پڑھیں گے بیت بی یا جو لین ہے اس کو نظمی کے ساتھ بی تی سی جی خی اس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے اسی طرح بو تو سو جو حو آپ کو لئیلا فی کندر میں اس کی مثالیں ملیں گی لئیلا فی قرائش قرائش جو کہتے ہیں قرائش دیکھیں یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے را پر رئی قرائی اس کو قرائش نہیں پڑھیں گے لئیلا فی قرائش یہ غلط ہو جائے گا لئیلا فی قرائش ایلا فیهم رحلتا الشتاقی والصیف صیف صیف والصیف یہ غلط ہے والصیف صیف یا ساکن ازا پہلے زبر ہے والصیف فَلْ يَحْبُدُوا رَبَّهَا جائے تو یہ وَاو مَدَّا کہلاتا ہے یہ مَدَّا ہے اور وَاو ساکنہ سے پہلے زبر آ جائے تو یہ لین وَاوِلِينَ جیسے مِن جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِن خَوْف خَوْف اس کو خو تو آپ نہیں پڑھیں گے اگر آپ نے خو کہہ دیا تو وَاو مَدَّا بنا لیا مِن خَوْف اردو والے اس کو کہتے ہیں خوف یہاں بڑا خوف ہے حربی زبان میں خوف نہیں ہے خوف خوف وَآمَنَهُمْ مِن خَوْف اب یہاں پر حروفِ لین میں حرف کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور لمبا نہیں کرتے ہیں حروفِ لین دو ہیں یائِ لین جس میں یا ساکنہ سے پہلے زبر آ جائے جیسے بَي شَيْ شَيْئُن شَيْئِن شَيْئَن یہ سب جگہ یائِ لین ہے وَآمَنَهُمْ جس میں وَآمَنَهُمْ ساکنہ سے پہلے زبر آ جائے جیسے بَو لَو لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِيهَةٌ إِلَّا اللَّهُ اگر آپ نے لَوْ كَانَ فِيهِمَا یہ تو مجہول ہو جاتا ہے آپ کو مجہول نہیں پڑھنا ہے لَو لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِيهَا اس طرح پڑھیں گے وَآمَنَهُمْ کے ساتھ یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے يَو فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ فِي يَوْمٍ خَوْفٌ خوافٌ نہیں پڑھا جائے گا خوفٌ صومن صام نہیں کہیں گے صو صومن زوجٌ زوج غلط زوجٌ یہ صحیح ہے مَوْعِظَةٌ مَوْعِظَةٌ غلط مَو مَوْعِظَةٌ لَوْ كَانَ خَيْرًا میں دونوں حروف لین آئے ہیں ایک تو لَو اور خَي خَي میں یائے لین ہے اور لَوْمِ وَاوِلِينَ اب یہاں پر انہوں نے نیچوے پھر دوبارہ مَد کے کچھ قواعد بتائے ہیں کہ مَدِ اَسْلِی جیسے میں نے آپ کو بتایا مَدِ اَسْلِی حروفِ مَدَّا سے پہلے یعنی علیف سے پہلے زبر وَاو ساکِنَا سے پہلے پیش یا ساکِنَا سے پہلے زیر آ جائے اس کو مَدِ اَسْلِی کہتے ہیں ایک علیف کے برابر کھینچا جائے گا اس سے کم بھی نہیں اس سے زیادہ بھی نہیں اگر آپ نے زیادہ کھینچ لیا تو غلط حروفِ مَدَّا کے بعد تشدید، سکون اور حمزہ نہ ہونے کی صورت میں ایک علیف کے برابر کھینچا جاتا ہے مَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِير مَا لَكُم مِن مَا بس اس کو آپ پڑھیں گے مَا لَكُم آپ نے یہاں پر وہ کر دیا مَدِ فَرِعی کر دیا یہاں پر کوئی سبب نہیں ہے مَا لَكُم کے بعد کہ مَا کے بعد کوئی حمزہ بھی نہیں ہے لام پر تشدید بھی نہیں ہے سکون بھی نہیں ہے صرف ایک علیف مَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا نَصِير میں بھی وہی چیز ہے لَا علیف مَدَّا اس کے بعد نصیر اب یہاں پر مَدِ لازم بتایا حروفِ مَدَّا کے بعد اسی کلمہ میں تشدید آجائے یا سکون آجائے اصلی آجائے تو انہوں نے یہاں پر لکھا دو سے پانچ علیف کے برابر مت کرتے ہیں یہ غلط ہے دو نہیں تین ہونا چاہیے اس کتاب میں کتنا لکھا ہے دو ہے یا تین ہے آپ کی کتاب دو نہیں تین سے لے کر پانچ علیف تک اس کو مت کر سکتے ہیں مَدِّ لازم ہے یہ مَدِّ واجب نہیں ہے بلکہ مَدِّ لازم ہے اس کو تین علیف کے برابر کھینچیں گے آپ تین سے لے کر پانچ علیف کے برابر مت کرتے ہیں جیسے اگر آپ نے مد نہیں کیا تو غلط ہو جائے گا پھر اس کے بعد وضحا کے اندر میں آپ پڑھتے ہیں لام پر تشجید ہے ویدھالین والا قائدہ ہے جب لام پر تشجید ہے حروف مدہ کے بعد مدہ لازم پھر اس کے بعد دو مدے لازم ہیں حا اور جون دونوں مدے لازم ہیں اور یہاں پر یہ تیسری مثال مد متصل مد واجب دونوں ایک ہی چیز ہے متصل یعنی ملا ہوا جیسے جاہا چاہے لکھا ہوا الگ ہے جیسے اذا جاہا نصر اللہ حمزہ ایک ساتھ تو لکھا ہوا نہیں ہے حمزہ الگ لکھا جاتا ہے لیکن یہ معنی کے اعتبار سے کلمے کے اعتبار سے ایک کلمہ ہے جا یا جیو اس لئے اس کو مد متصل کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں اگر حمزہ آ جائے تو دو سے لے کر چار علیف کے برابر مت کریں گے اذا جاہا نصر اللہ والفتح و جیئا یومئذن بجہنم و جیئا جی یہ مدہ ہے اس کے فوراً بعد حمزہ آ گئی ہے اس لئے یہ مد واجب انتبوع باسمی واسمک تبوع بو واو مدہ اس کے بعد حمزہ آ گئی ہے اب یہاں پر یہ تین مثالیں دیئے ہیں مد واجب کی اذا جاہا نصر اللہ و جیئا یومئذن بجہنم اور انتبوع بی اس میں قرآن پاک میں آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی جو اس طرح ہمارے قرآن پاک میں ہم نے پتا ہے جب اس طرح کا مد آئے آپ اس کو فوراً کہہ دیں گے کہ مد واجب ہوگا یا مد لازم ہوگا آپ اس کو آپ آسانی سے تفریق کر سکتے ہیں کہ مد لازم ہے یا مد واجب ہے جب حمزہ آ جائے حروف مدہ کے بعد مدہ کے بعد جزم آ جائے یا تشرید آ جائے آپ فوراً کہہ دیں گے کہ بھئی اب مد لازم ہے یہ مد واجب نہیں ہو سکتا ہے وَلَقْضَالِينَ دَابْبَطٍ اَتُحَاجُونِ یہ سارے مد لازم ہیں یہ مد واجب نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد مد منفصل اور مد جائز یہ دونوں ایک ہی چیز ہے بیچ میں فاصلہ جب آ جائے اس کو مد منفصل کہتے ہیں یا جائز بھی کہتے ہیں جائز کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک میں یہ مد چھوڑ دیتا ہے ایک علیف کے برابر پڑتا ہے قصر کرتا ہے تب بھی درست ہے جیسے پڑتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ اِنَّا أَنزَلْنَاكُ لَيْلَةِ الْقَدْرُ يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا ہم نے مد دے منفصل نہیں کیا ہے قُلْ يَا أَيُّوَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ جتنے بھی مد دے منفصل سب میں ہم نے قصر کیا ہے یہ بھی جائز ہے لیکن اس کے اندر میں اس بات کا خیال رکھا جائے جب آپ قصر کرتے ہیں تو یہ نہیں آپ نے ایک جگہ تو مت کیا ایک جگہ چھوڑ دیا یہ حیب ہو جائے گی تلاوت کے آپ نے پڑھا قُلْ يَا أَيُّوَا الْكَافِرُونَ یا پرمیان حمد پھر لا میں آپ چھوڑ دیا لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ یہ درست نہیں ہے چھوڑتے ہیں تو سب جگہ چھوڑیں کرتے ہیں تو سب جگہ کریں یہ نہیں کہ ایک جگہ کریں ایک جگہ چھوڑیں یہ تلاوت کی عیب سمجھی جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جب مت آئیں قرآن پاک میں تو آپ کو مت کا یہ اس کے اندر میں تمیز رکھیں چاہیے کہ جو سب سے قوی تر مد ہے جیسے مد لازم اگر آپ نے مد منفصل کو زیادہ کیچ لیا مد لازم کو کم کیچا تو یہ غلط ہے آپ نے وَلَا الظَّالِينَ کو وَلَا الظَّالِينَ پِرِنَّا عَوْتَنَا اِنَّا عَعْطَيْنَا کَالْكَوْسَرِ یہ غلط ہے حالانکہ یہ تو مد سب سے قوی تر مد ہے اس کو آپ نے نہیں کیچا اور یہاں پر آپ نے لمبہ مت کر دیا اس کا مطلب ہے آپ کو قوائد معلوم نہیں ہے انسان غلط ہی تو کر سکتا ہے اتفاق کی لیکن آپ مسلسل کرتے رہتے ہیں ہر آیت میں ہر رکو میں اس کا مطلب ہے آپ کو قوائد نہیں آتا ہے یا تینوں مدوں کو برابر اس کی مدار رکھیں مد منفصل مد واجب اور مد لازم تینوں کو تین تین علیف کرتے چلے جائیں تب تو درست ہے اس کے اندر میں مت جب کریں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ آپ کو اس کے اندر میں برابری کریں اور جو مد قوی ہے اس کو قوی رکھیں اس کو زیادہ کیچیں اور جو اس کے بعد والے ہیں مد واجب ہے اس کو اس سے کم اور مد منفصل کو اس سے کم یا تینوں کو برابر رکھیں تب بھی درست اس کے بعد مد عارض وقفی حروف مدہ کے بعد سکون عارضی طور پر آ جائے اس سے ہم نے آپ کو بتایا العالمین تو اختیاری طور پر ایک سے لے کر چار عریف کے برابر مت کیا جا سکتا ہے یہاں پر آپ نے وقت کیا یہاں پر ہم نے کہا توسط کرنا زیادہ بہتر ہے یہاں پر انہوں نے دیکھیں پھر علب سے انہوں نے کہا یہاں پر انہوں نے اجاج اس طرح لکھ دیا ہے اب یہ قرآن پاک میں کوئی مد لگا نہیں سکتا ہے یہ تو عارضی طور پر آپ نے لگا ہے یہ تو صرف قوائد کے اعتبار سے کہ آپ نے عارضی طور پر اس کو سکون کیا ہے تو یہ مد لگا ہے ورنہ قرآن پاک میں اگر آپ یہ مد لکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا لیکن یہاں پر کوئی اس کی وقت کوئی آدمی ملا کر پڑھتا ہے تو پھر یہ مد تو ختم ہو جاتا ہے یہ تو صرف وقت بھی صورت میں رہتا ہے تو قرآن پاک کوئی اپنی مرضی تو تو لکھ نہیں سکتا ہے ہاں اگر کوئی سمجھانے کے لیے کوئی اس کے حاشیے پر لکھ دے کہ بھائی اس کو وقت اس طرح کیا جاتا ہے تب تو درست ہے لیکن لکھنا قرآن پاک میں مد کوئی اس طرح یہ درست نہیں ہوگا اور عجاج میں آپ یہ سکون بھی نہیں لگا سکتے اس کو اسی طرح لکھنا پڑے گا تو اس کے اصل اعراب ہے دو پیش ہے تو دو پیش کے ساتھ تو اصل اعراب ہے جیسے العالمین میں آپ نے کہا کہ میں ابھی نیا قرآن لکھتا ہوں کہ بھائی العالمین کو نون کو سکون کے ساتھ لکھوں یہ قرآن ہی تسلیم نہیں کیا جائے گا لیکن قرآن پاک کا رسول قد بھی وہی ہونا چاہیے اعراب بھی وہی ہونی چاہیے حالانکہ حضور کے زمانے میں اعراب نہیں تھا لیکن آپ نے کہا یہ سکون لگایا تو یہ تو اعراب کی سب سے بڑی غلط ہی ہے لیکن حضور اپنے زمانے میں خود موجود تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مدمنون کے آپ سکھاتے تھے کوئی اختلاف آتا تھا صحابہ آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتے تھے اس زمانے میں کوئی نہ کاغذ ہوتا تھا نہ کوئی کسی کے بعد درخت میں لکھا ہوا ہے کسی کے بعد ہڈی میں لکھا ہوا قرآن پاک ایک کتاب شکل میں حضور کے زمانے میں موجود بھی نہیں تھا آپ کے پاس ایک سورہ ہے ان کے پاس ایک سورہ ہے اور صحابہ کی بڑی تعداد حضور کے زمانے میں حافظ قرآن ہو گئی تھی اور یہ قرآن پاک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے حفاظت کا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا اس لئے وہ کہیں غائبی نہیں ہو سکتا تھا لکھنے میں تو کچھ بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے لیکن جو صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا وہ کہیں بھی غائب نہیں ہو سکتا اتنی تعداد میں صحابہ حضور کی زمانے میں حافظ قرآن ہو گئے تھے کہ اس میں کوئی شک و شباہ کی گنجائش نہیں رہی کہ اس کے پڑھنے میں کوئی اختلاف ہو جائے یہاں پر وقفریں گے تو انہوں نے وہاں پر مد لکھا ہوا اصلاف سمجھانے کے لئے کہ اگر آپ وقفرتے ہیں اس طرح آپ توسط یا قصر یا طول کے ساتھ اس کو آپ مد عارض لین کے ساتھ وقفر سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر بھی آپ مد عارض کر سکتے ہیں اور ایک مد آتی ہے حروف لین کے بعد اسی طرح حروف لین کے بعد سکون عرضی طور پر آ جائے تو اختیاری طور پر ایک سے لے کر چار حلیف کے برابر مد کیا جا سکتا ہے جیسے ملا کر پڑھتے ہیں تو مد تو سوال ہی پیدا نہیں ہے اگر کوئی آدمی اس طرح پڑھتا ہے اس لئے کہ آپ نے جب ملا کر پڑھا تو یہاں پر تو مد ہونا ہی نہیں چاہیے صرف وقت کی صورت میں ہم نے بتایا کہ سبب مد دو ہے لیکن ایک سبب یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اگر یائلین اور واولین کے بعد بھی سکون آ جائے تو وہاں پر بھی مد کر سکتے ہیں یہ دو مثال قرآن پاک میں آپ کو ملتی ہے ایک سورہ مریم کے ابتداء میں کاف ہا یا عین صاد عین صاد کاف ہا یا کاف نمت ہوگا ہا یا میں ایک علیف کے برابر عین یہ یائلین ہے کہ نہیں ہے عین اس کے بعد نون پر سکون ہے اس سکون کی وجہ سے یہاں پر آپ حمد کرتے ہیں عین مریم اس کو کہتے ہیں سورہ مریم کے ابتداء میں اس لئے اس کو عین مریم کہتے ہیں ایک عین الشورہ جو سورہ شورہ کے اندر میں آتا ہے حامیم عین سین قوف وہاں پر عین پھر اس کے بعد صاد کے بجائے سین آئے گا قوف یہاں پر بھی دیکھیں یائلین یائلین اس کے بعد سکون یہاں پر بھی آپ مت کریں گے عین اور عین اور اسی طرح جب وقت کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو اس طرح لئیلا پی قریش ایلا بہم رحلت الشتاہ والصیف صیف فلیعبدو رب آدھا البیت اللذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف خوف یہاں پر واویلین کے بعد سکون آپ نے عارضی طور پر لگایا یہاں پر بھی آپ وقت کر سکتے ہیں مد کے ساتھ اب مد اصلی کے علاوہ مد کی دیگر اقسام کو مد فرعی کہا جاتا ہے مد اصلی ہم نے کہا ایک علیف کے برابر کیچا جائے گا نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم اس کے علاوہ جتنے مد ہیں سب مد فرعی کہا جائے کوئی سبب سے وہاں پر مد ہوتا ہے سبب مد یہ ہے ہم نے آپ کو بتایا ایک تو حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے چاہے ایک کلمے میں ہو چاہے دو کلمے میں ہو یا حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے چاہے جزم ہو یا تشدید ہو یا حروف علین کے بعد اگر سکون آ جائے وہاں پر بھی مت کر سکتے ہیں پیج نمبر ایٹ آپ کو دیجئے گا لام ساکن کا قائدہ لام ساکن کے بعد اگر راہ یا لام آ جائے لام ساکن سے مراد آپ آسان ہی سے سمجھ جائیں گے جو بھی نون ساکن سے مراد نون ساکن لام ساکن سے مراد لام جزم والی نون ساکن سے مراد نون جزم والی تو لام ساکن کے بعد کیا آ جائے راہ آ جائے یا لام آ جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے ادغام کیا جاتا ہے لام ساکن کے بعد اگر راہ آ جائے یا لام آ جائے تو ادغام کیا جاتا ہے دونوں کو ملا دیا جاتا ہے اس کی مثال وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا اب قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے قُرْ تو عربی میں کچھ ہے ہی نہیں ہے کچھ قُرْ تو نہیں ہے قُرْ رَتَ عَيْنِن وہ ہاں پر ہے قُرْ رَتَ عَيْنِن یہاں پر لیکن یہ اصل میں آپ اس کو پڑھئے بھی نہیں سکتے وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا بھی پڑھنا غلط ہوگا لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ہے لَقْ قَلْمَا ہے قُلْ آپ کہہ دیجئے رَبِّ رَحْمْهُمَا ہے ہمارے رب رحم فرماؤں دونوں پر لیکن جب لام ساکن کے یہاں پر بتائیں لام ساکن کے بعد اگر را اور لام آ جائے تو ادغام کرتے ہیں یہ آپ نہیں پڑھیں گے اس کو پڑھنے کی صورت ہی ہو جائے گی وَقُرْ رَبِّ رَبِّ رَحْمْهُمَا ہم نے یہ را کو توڑ دی ہے اس لئے کہ را مشدد یہی چیز ہوتی ہے وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا اس کو آپ قُل نہیں پڑھیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا میں آپ کو سمجھاتا ہوں قرآن پاک میں کوئی اس کو یہ ہٹا نہیں سکتا ہے کہ لام کو ہٹا دوں کہ میں نیا قرآن لکھتا ہوں اس کو اس طرح نہیں وہ نہیں ہو سکتا قُلْ لِعْبَادِي یہ تو لام کے بعد آپ نے دیکھا را ہی ہے اس کے بعد لام کے بعد لام ہے قُلْ لِعْبَادِي یہ دونوں لام مل کر ایک لام مشدد بن گیا وَقُلْ لِعْبَادِي وَقُلْ لِعْبَادِي اس طرح پڑھیں گے بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ لام کے بعد لام بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ یہ لام جزم والی یہ تشریف والی تو اس کو بھوڑے بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ لام جلالہ کا قائدہ اللہ اور اللہمہ ان دونوں کے لام کو لام جلالہ کہا جاتا ہے لام جلالہ سے پہلے زبر یا پیش ہو آپ جانتے ہیں زبر اس طرح ہوتا ہے پیش اس طرح ہوتا ہے اللہ سے پہلے یہ اللہ کی لام ہے اس سے پہلے اگر زبر آ جائے پیش آ جائے اس کو تفقیم یعنی موٹائی کے ساتھ پڑھتے ہیں اگر کوئی آدمی کہے اللہ اکبر آپ کو سننے میں بھی مزا نہیں آتا اللہ اکبر اللہ کو موٹائی کے ساتھ پڑھنا چاہیے سمیع اللہ لمن حمدہ ہمارے کتنی مزید میں آپ دیکھیں گے امام حضرت سمیع اللہ لمن حمدہ سمیع سمیع پھر اس کے بعد سمیع اللہ سمیع اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ لام جلالہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس لام کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے ہوا اللہ احد قل ہوا اللہ احد دیکھیں ہوا اللہ یہ اللہ کی الام سے پہلے کیا ہے وہاں پر زبر ہے تو یہ اللہ کو موٹا کر گئے قل ہوا اللہ احد قل ہوا اللہ احد اگر کسی نے قل ہوا اللہ احد معنی میں کوئی فرد نہیں آتا ہے لیکن یہ جو قرآن پاک کی خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تجوید کا جو قائدہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ کے رسول نے جس طرح ادائی کی ہے اس کے خلاف ہو جاتا ہے جب حضور نے نماز کے بارے میں کہا صلوکا ما رأیتمونی نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو یہ تو قرآن پاک ہے تو قرآن بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح حضور نے تلاوت کی ہے لام جلالہ کا قائدہ ہوا اللہ احد اللہ کو اکفر کر کے بڑھیں گے سبحانک اللہ احد قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور جو ہم سنا پڑھتے ہیں وہاں پر بھی وہی قائدہ ہونا چاہیے تو یہ سبحانک اللہ احد اللہ احد اللہ احد اس سے پہلے کاف پر زبر ہے اس لئے اس کو پڑھیں گے سبحانک اللہم سبحانک اللہم یہ درست نہیں ہے اب یہ نہیں کہ کوئی حرام ہے یہ معنی میں فرق ہو جاتا ہے نہیں معنی بھی فرق نہیں ہوتا ہے صرف یہ قرآن پاک کی خوبصورتی ختم ہو جاتا ہے معنی تو تب فرق ہو جیسے آپ نے قل هو اللہ و حق یعنی قوف کے بجائے قل هو اللہ و حق پڑھا معنی بھی فرق ہو جائے گا خواہو اللہ ایک ہے قل کے مطلب خواہو اور قل کے مطلب کہو معنی تو وہاں پر فرق ہوا لیکن چونکہ ہم عجم کے لوگ ہیں وہ بھی اللہ تعالی جانتے ہیں کہ بھائی میرا بندہ بچارہ نکال ہی نہیں سکتا قل اور قل تو اس کے لئے بھی اللہ تعالی اگر وہ سیکھتا ہے تو ہمارے لئے معافی ہے عجر ہے سیکھنے والے کے لئے اللہ تعالی عجر بھی دیتے ہیں اور نہ سیکھنے والوں کے لئے گناہ بھی ہے اس لئے کہ تم نے میرے کلام کو سیکھا ہی نہیں تم نے تو دوسری چیزوں کے لئے لندن جاتے ہو فلان ڈگری کے لئے وہاں جاتے ہو لیکن میرا کلام تمہیں مہاں پر بغیر پیسے کے ملتا تھا تم نے کبھی اس کو شوق سے نہیں جئی پڑھئے سبحانک اللہم یہ اللہ کو موٹائے کے ساتھ پڑھیں گے البتہ اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اس لام کو بارک پڑھیں گے بسم اللہ اعوذ باللہ آپ روزان اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اگر آپ نے پڑھا اعوذ باللہ بسم اللہ یہ عیب ہے بسم اللہ اعوذ باللہ دونوں اللہ سے پہلے اعوذ باللہ میں با کے نیچے زیر ہے بسم اللہ میں میم کے نیچے زیر ہے اس کی وجہ سے دونوں اللہ بارک کر کے پڑھیں گے اللہ احد اللہ السمت یہاں پر آپ نے زبر کے ساتھ پڑھا اللہ السمت پڑھا آپ نے اللہ کو موٹائے کے ساتھ پڑھا اب یہاں پر جو قاری حضرات اس کو ایک سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں سانس توڑتے نہیں ہے تو اس کو پڑھنے کی صورت ہوتی ہے یہاں پر یہ نونِ قتنی یہ چھوٹا سا آپ اس کو پڑھیں گے احد اور یہ چھوٹی سی نون لگا دیں گے اس کو پڑھیں گے اُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدُ نِلَّهُ الصَّمَد اب آپ نے جب نِل پڑھا تو یہ اللہ کو باریکی کے ساتھ پڑھیں گے باریک کر کے پڑھیں گے اور اگر یہ نہیں پڑھتے ہیں اللہ اس سمت پڑھتے ہیں اس لئے کہ آپ نے زبر پڑھی ہے تو اس کو موٹائی کے ساتھ پڑھیں گے یہ تو زیر اور زبر کی وجہ سے باریک اور موٹائی اس میں معنی کا کیا فرق ہوا دونوں جگہ اللہ اللہ ہی ہے تو بسم اللہ میں اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے الحمدللہ روزہ نام پڑھتے ہیں اس کو اگر آپ پڑھیں الحمدللہ یہ غلط ہی ہو گئی ہے لِلَّهِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهِ الحمدللہ رب العالمین اس اللہ کو بھی اس لئے کہ لام کے نیچے زیر ہے اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُرْدِكِ اللَّهُمَّ وَيُقُلِ اللَّهُمَّ یہ اصل میں ہے اللہ یہ اصل میں کل ہے کل کہہ دو اللہ ہم مالک الملک قُلِی تو عربی میں کوئی معنی نہیں ہے کچھ قُلِی تو ہم کہتے ہیں یہ قُلِی ہے مزدور ہے قُلِی کا کیا معنی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ملانے کی وجہ سے ہے قُل اللہ ہم جب آپ ملاتے ہیں یہ زیر آپ نے عارضی طور پر لگائی یہ عارضی ہے قُلِ اللہ ہم مالک الملک قُلِ اللہ ہم مالک تو یہ اللہ ہم کو پھر باریک کر دیں گے قُلِ اللہ ہم مالک الملک توتِ الملک من تشاہ مندردہ بالا سورتوں کے علاوہ لام ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا لام قرآن پاک میں اللہ کی لام جب اس سے پہلے زبر پیش ہو تو وہ لام موٹی پڑھی جاتے ہیں اس کے علاوہ قرآن پاک میں جتنے بھی لام آئیں گے وہ سب پتلے کر کے پڑھے جائیں گے سَيَقُولُ السُفَهَاؤُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاہُمْ یہ بہت بڑی غلطی ہے مَا وَلَّاہُمْ اس کو باریک کر کے پڑھیں گے عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا تو یہ اللہ کی لام صرف روایتِ ورش ہے جہاں پر لام کو موٹائی کے ساتھ ان کے قواعد کے ساتھ جو تجوید کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے عَنْ صَوْلَاتِهِمْ سَاهُونَ وہ لام موٹا پڑھتے ہیں وہ صرف روایتِ ورش کے اندر میں جہاں ہیں جو امامِ نافق حقرت ہے لیکن اس کے علاوہ اور نوخِ نوخاری ہیں سب نے لام کو باریک پڑھا ہوا ہے وہ جو موٹا پڑھتے ہیں ان کے قواعد اور ہیں ان کے لئے اگر آپ امام نافق حقرت جانتے ہیں تو آپ کو وہ قواعد سیکھنا پڑے لیکن آپ سمجھ دیں یہ روایتِ حفظ ہم جو پڑھتے ہیں اس میں تمام لام سوائے اللہ کے لام اس لام کے جو پیش اور زبر اس سے پہلے آ جائے اس لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور تمام لام باریک پڑھی جائے گے جیسے وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِنے پڑھیں گے وَاللَّيْلِ عَلَّمَ الْقُرْآنِ عَلَّمَ الْقُرْآنِ پڑھنا غلط ہے عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنسَن یہ تمام لام باریک پڑھی جائے راہ کے قواعد تھوڑے سے جب تک آپ کا مخصوص قرآن پاک ہو یا آپ نے اچھی طرح قواعد سیکھ لیا تو آپ کے لئے مسئلہ نہیں ہوگا ہر مسلمان کے پاس اگر اپنا ایک مخصوص قرآن ہو میں ہمیشہ سے بتاؤں جو قرآن پاک جن کا اپنا مخصوص ہو آج کل تو یہ مارکر ہوتے ہیں جو لائٹر اس کو کیا کہتا ہے ہائی لائٹر اس کے ساتھ آپ آسانی کے ساتھ اس کو خاص بات ہے تو اس کو اس طرح کر دیجئے اینڈر لائن پھر حاشیہ جو آپ کا سائیڈ ہے قرآن پاک میں اس کو باریک پڑھیں موٹا پڑھیں اس طرح آپ کو پھر وہ بات آپ کو قواعد معلوم بھی نہیں آپ کو معلوم ہے اس کو باریک پڑھنا ہے اس کو موٹا کے ساتھ پڑھنا ہے اس لئے کہ عام طور پر ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے بعض دفعہ قرآن حضرات بھی اس میں غلط ہی کر جاتے ہیں اگر اس کی مشک اچھی نہ ہو بہت سارے امن قرآن کو دیکھا بہت ساری را جو باریک ہے اس کو موٹی کو باریک پڑھ لیتے ہیں را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے یہ موٹائی کے ساتھ پڑھیں گے اور اگر را کے نیچے زیر ہے یہ ترقیق کر کے یعنی پتلی کر کے پڑھیں گے کافیرون کل یا ایوہ الكافیرون عام آدمی نہیں سمجھتا اس میں کیا باریک کی کیا موٹائی ہے کوئی اس کے اندر میں ناپنے کے لئے کوئی آلہ تو نہیں ہوتا کہ اب اس کو ناپیں گے کل یا ایوہ الكافیرون آپ اس میں کیا سمجھیں گے میں نے باریک پڑھا کہ موٹا پڑھا آپ نے قاری صاحب نے پیش پڑھ لی لیکن جو قاری ہوتا فوراں سمجھ جائے گا کہ میں نے باریک پڑھا ہے کہ موٹا پڑھا اب کل یا ایوہ الكافیرون آپ دیکھیں کل یا ایوہ الكافیرون یہ میں نے راہ کو باریک پڑھی یہ ورش کے اندر میں اس کو باریک پڑھتے ہیں اب میں پڑھتا کل یا ایوہ الكافیرون یہ راہ موٹی پڑھی اب جو قاری ہوگا فوراں سمجھ جائے کہ راہ پتلی پڑھی ہے کہ موٹی پڑھی اس کو اگر آپ پڑھیں گے ہرہ باریک ہوگئی اس کو کہتے ہیں موٹائی کے ساتھ اور ہرہ کو پتلائی کے ساتھ پڑھنا یہ دونوں کا فرق یہ ہے یہ معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے اگر آپ پتلہ پڑھے یا موٹا پڑھے اس کے کوئی معنی تبدیل نہیں ہو جاتا لیکن جو قرآن پاک کی خوبصورتی اور حسن ہے وہ گڑ جاتا ہے راہ کو باریک پڑھا جائے گا کہ اس پر زیر ہو یعنی اس کے نیچے زیر ہو جیسے جب موٹائی کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں آپ کے زبان اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے جب آپ اس کو باریک پڑھتے ہیں تو آپ کے زبان تعلق کی طرف اوپر نہیں جائے گی نیچے رہے گی یہ موٹائی اور باریک سے آپ کے فرق کر سکتے ہیں یہ آپ کی زبان اوپر تعلق کی طرف اٹھ جاتی ہے تو موٹا ہو جاتا ہے راہ ساکن سے پہلے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو راہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے جیسے ون حر ون حر کے اندر میں حر یہ راہ ساکن ہے اب راہ ساکن ہے تو اس کے لئے آپ دیکھیں یہ راہ پر تو زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہ دیکھا جائے گا اس سے پہلے حرف پر کیا ہے اگر اس سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہ راہ موٹی پڑھی جائے گی ون حر ون حر نہیں ون حر اس لئے کہ اب راہ تو اپنی وجہ سے اس پر یہ نہیں ہے زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف کو دیکھا جائے گا اس کے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہے تو اس راہ کو موٹائی کے ساتھ پڑھیں گے ون حر قربتن 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 میں بھی راہ ساکی نے پیش ہے یہ راہ کو موٹائی کے ساتھ پڑھیں گے صدور صدورن صدورن یہاں پر تو راہ کو پیش کے ساتھ لکھاوا تو یہ تو موٹی ہوگی اس لئے کہ اگر صدورن پر وقت پڑھیں گے صدور ہو جائے گا اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں ملا کر صدورن تو پھر یہ تو راہ تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ان یہ پیش ہے موٹی پڑھ جائے اور صدور آپ نے کہتے ہیں اس کو عرض طرف پر وقت پر لیا تو اس سے پہلے واؤ ساکن ہے تو اس سے پہلے والے کو دکھا جائے گا دیکھیں یہاں پر تو پہلے حرف اب یہ پہلے والے سے بھی پہلے والا حرف کو دکھا جائے گا یہ بھی ساکن ہے اس کو بھی موٹائی کے ساتھ پڑھیں گے اس لئے موٹی پڑھیں گے اس کو یہ بھی دال پر پیش ہے اس کی وجہ سے یہ راہ بھی موٹی پڑھ صدور راہ ساکن کو بارک پڑھا جائے گا اگر اس سے پہلے حرف پر زیر اصلی ہو اب زیر اصلی کیا ہوتا ہے اصلی اور نقلی تو آپ اس کو فرق محسوس نہیں کر سکتے ہیں اب یہاں پر یہ جو راہ پر ساکن ہے اس سے پہلے جو فا کے نیچے زیر ہے یہ اصلی ہے یہ نقلی نہیں ہے یہ کسی صورت میں بھی نہ ہٹ سکتی ہے نہ گر سکتی ہے کچھ بھی نہیں ایک زیر جو ہوتی ہے وہ آرزی طور پر لگی جاتی ہے ارحم 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 میں جو حمزہ اس کے نیچے جو زیر ہے یہ آرزی ہے اس لئے کہ اس کے اپنی اصلی نہیں ہے یہ یہ تو عمر کا سیگہ بنانے کی وجہ سے یہاں پر آپ نے لگا دیا حمزہ پہلے لگاتے ہیں جو قدر رحیمہ ارحموں سے جو اس کا جو آپ بناتے ہیں عمر کا سیگہ تو ارحم بنتا ہے اس کی اپنی اصلی زیر نہیں ہے اور آپ پیچھے سے ملاقر پڑھتے ہیں رب اغفر ورحم آپ نے جب ورحم کیا دیا یہ حمزہ ہی ختم ہو گئی اس لئے یہ بیچاری آرزی ہے آرزی ہو تو وہ نہیں دکھا جائے گا آرزی ہو تو پھر یہ موٹی پڑھ جائے گی ارحم ارحم نہیں پڑھیں گے اور اصلی ہے جیسے فرعون استغفر استغفر یہ فا کے نیچے جو زیر ہے وہ اصلی ہے یہ کسی صورت میں بھی یہ موٹی نہیں ہوگی یہ بارک ہوگی تو انہیں لکھا ہے را ساکن کو بارک پڑھا جائے گا اگر اس سے پہلے حرف پر زیر اصلی ہو جیسے وستغفر ہو البتہ را موٹی پڑھی جائے گی اگر اس سے پہلے آرزی زیر ہو جیسے ارجعی یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی ارجعی میں جو راہ یہ حمزہ ہے ارجعی ارجعی یہ جو ہے یہ آرزی ہے آپ پیچھے سے ملاتے ہیں یا ایتوہن نفس المطمئنہ ترجعی یہ گولتا کے ساتھ اس کو جب بلاتے ہیں تو یہ گری جاتی ہے تو جب ترجعی پڑھیں گے ملا کر پڑھیں یہ یہاں پر وقت پڑھ دیں یا ایتوہن نفس المطمئنہ اپنے وقت پر لیا تب بھی درست اور آگے پڑھیں گے ارجعی الہرب ارام اٹھی پڑھی جائے گے اور ملا کر پڑھیں گے تب بھی مٹھی پڑھی جائے گے یا ایتوہن نفس المطمئنہ ترجعی دونوں صورتوں میں رام اٹھی پڑھی جائے گے یا اس سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو ربی ارجعون ربی ارجعون یہاں پر یہ دیکھیں یہ زیر کچھ بھی نہیں ہے اب یہ رب علک کلمہ ہے ارجعون علک کلمہ ہے یہ زیر تو ہے ربی لیکن یہ دوسرے کلمے میں ہے اس کی وجہ سے بھی یہ راہ بارک نہیں پڑھی جائے گی اس کو موٹی کر کے پڑھ گے ربی ارجعون وستغفر ہوالا قائدہ نہیں ہے کہ اس کے اندر میں وہ ایک کلمہ ہے اور زیر اصلی ہے یہاں پر زیر تو اصلی ہے لیکن دوسرے کلمے میں ہے اس کی وجہ سے یہ یہ راہ اس کو موٹی پڑھیں گے بارک نہیں پڑھ سکتے اس کو راہ ساکن کے بعد اسی کلمے میں اگر حروف مستعلیہ ہو تو راہ کو موٹا پڑھا جائے گا حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی صورت میں بھی بارک نہیں پڑھا جاتا ہے خوصہ زق تنفیل خوصہ خاصہ ضاد غینطہ قاف ارضا یہ جیسے آپ اس کے بعد علیف لگا کر آجمہ کر دیکھ لیے خوصہ خوینین خائنین نہیں پڑھیں گے خوصہ موٹائی کے ساتھ خوصہ سائم 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 پڑھیں گے تو تو سین بن جائے گا سائم سائم وات اگر کسی نے پہولا دالین یہ تو دال ادا ہو گیا وات تو نہیں پڑھیں آپ نے یہ بھی موٹائی کے ساتھ ادا کریں گے غین غائبین غائبین ہم اردو میں کہتے ہیں بھائی یہ گائب ہو گیا ہم سے غائب غ اردو زبان کے اندر میں غائب کہتے ہیں عرب کے لوگ کہتے ہیں غائب غائب ہونی والا غائب پا طا کے اندر میں بھی موٹائی کے ساتھ طا اور قا قاف والقرآن قاب والقرآن بڑھے قاف قائم والسماعی والطارق طا کی مثال والسماعی والطارق طارق اگر کسی نے کہا والسماعی والطارق تو یہ طا دا نہیں تا دا ہو گئی تو طا کو موٹائی کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد غ اگر کسی نے کہا ظالم تو یہ اردو میں کہتے ہیں بھائی بڑا ظالم ہے ہم تو زا عدا کرتے ہیں زا بھی عدا ہے آیا تو بڑا ظالم ہے ظالم کہتے ہیں زا ہم اس طرح عدا کرتے ہیں ظالم یہ ہے ظالم اس کو موٹائی کے ساتھ تو یہ سات حروف مستحلیہ ہے یہاں پر ابھی یہ مثال جو ہے راہ ساکنہ کی کہ راہ ساکنہ کے بعد راہ ساکنہ کے بعد یہ حروف مستحلیہ کوئی آ جائے یہاں پر یہ حروف مستحلیہ آ جائے ایک ہی کلمے میں ہونا چاہیے یاد رکھے اسی کلمے میں دیکھیں کہ انہیں لکھا راہ ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں اگر حروف مستحلیہ ہو تو اس راہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے جیسے مرصاد حالانکہ قائدہ تو یہ ہے مرصاد یہاں پر راہ ساکنہ اس سے پہلے میم کے نیچے یہ زیر بھی اصلی ہے یہ زیر اصلی ہے تو قائدہ تو یہ انت ہے مرصاد ہونا چاہیے لیکن نہیں یہ چونکہ یہ مرصاد میں ساد آ گئی ہے حروف مستحلیہ یہ اور ایک ہی کلمے میں ہے یہ مستحلیہ ایک ہی کلمے میں ہے اس کی وجہ سے یہ یہ راہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے مرصاد پھر دوسری مثال قرطاس قرطاس میں بھی وہی ہے قرطاس یہاں پر بھی یہ قاو کے نیچے زیر تو اصلی ہے جیسے فرعون کے اندر میں تھا وہی چیز ہے لیکن چونکہ یہ قا یہ حروف مستحلیہ ہے اس کی وجہ سے اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے یہ بھی موٹا ہی کے ساتھ یہاں پر یہ دیکھیں فرعون جو تھا وہی چیز ہے فر تو وہی ہے راہ کے نیچے زیر ایفا کے نیچے زیر اصلی ہے لیکن فرقت یہاں پر بھی یہ قاو فروف مستحلیہ اس کو موٹا ہی کے ساتھ پڑھیں گے ایک ہے قرآن پاک میں فرقین کل فرقین قطو دلعظیم یہ فرقتین ہے اور فرقین اب یہاں پر دیکھیں فرقتین میں تو کسی صورت میں بھی یہ بارک نہیں ہوگی رہا یہ موٹی ہوگی ہر صورت میں لیکن فرقین کے اندر میں دو وجہ ہے قرآن پاک میں یہ انیس میں بارے میں آتا ہے اس کو موٹا ہی اور بارکی دونوں کو تھرہ ہی رہا پڑھ سکتے ہیں فرقین یا فرقین اور بارک پڑھنا زیادہ اولا ہے اس لیے کہ اقاف کے نیچے زیر ہے اس کی وجہ سے اور فرقتین میں صرف موٹائی کے ساتھ پڑھیں گے اس کو بارک نہیں پڑھ سکتے ہیں فرقین کے اندر میں فرقین یا فرقین دونوں طرح درست ہے اور ایک فصبر صبر جمیلا سورة المعارج کے اندر میں آتا ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعْذَابٍ وَاقِعِ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعِ مِنَ اللَّهِ ذِلْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيَّ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً فَصْبِرْ صَبْرًا جمیلا فَصْبِرْ صَبْرًا صَبْرًا اب یہ فَصْبِرْ کے اندر میں آپ گوھر کریں گے کہ راہ ساکن ہے اس کے بعد یہ حروفِ مستحلیہ آیا ہوا ہے حروفِ مستحلیہ ہے جو وہ قائدہ ہے لیکن یہ چونکہ دو الگ الگ کلمیں ہیں وہ ایک کلمہ ہے دو کلمیں ہیں اس لئے اس کو باریک ہی پڑھا جائے گا یہ فَصْبِرْ کی راہ کو موٹی نہیں پڑھ سکتے ہیں فَصْبِرْ صَبْرًا جمیلا اس راہ کو اگر آپ نے موٹا پڑھ لیا تو غلط ہی ہو جائے گی اس میں یہ اچھی طرح اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک کلمہ ہے کہ دو کلمہ اس لئے میں نے عام آدمی جو ہوتے ہیں اس کے لئے میں بتا دیتا ہوں اپنے قرآن پاک کے حاشم بھائی اس کو باریک پڑھیں گے یہ راہ کو باریک پڑھا جائے گا فَصْبِرْ صَبْرًا جمیلا سکون کرنے کی صورت میں راہ کو باریک پڑھا جائے گا اگر اس سے پہلے یا ساکن ہو یہاں پر انہوں نے دی ہے وہی مثال میں نے تو آپ کو بتائیے اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ خَبِيرٌ یعنی راہ ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ آ جائے تو وہ راہ باریک پڑھی جائے گی خبیر، قدیر، بصیر یہ راہ باریک پڑھی جاتی ہے راہ ساکن کو موٹا اور باریک دونوں طرح پڑھا جا سکتا اگر اس سے پہلے حروف مستعلیہ ہو جیسے مصر قطرن یہاں پر یہ جو ہے مصرہ مصرہ کے اندر میں اگر کوئی وقف کرتا ہے صرف وقف کی صورت میں ہوگا یہ ہوگا اس لئے کہ آپ جب ملا کر پڑھتے ہیں تو راہ پر زبر ہے مصرہ انشاء اللہ آمینی مصرہ وہ تو پھر باریک کا سوالی پیدا نہیں ہوتا لیکن راہ کی اپنی حرکت ہے زبر والی لیکن مصر پر کسی نے وقت پر لیا تو یہ یاد رکھے کہ یہ راہ جب ساکنہ آپ نے عارضی طور پر اس کو پڑھا ہے تو اس کو موٹائی اور باریکی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس لئے کہ یہ حروب مستحلیہ پہلے آیا ہوا ہے یہاں پر بعد میں ہے تو یہاں پر تو صرف ایک کلمے میں ہے تو اس کو موٹائی کے ساتھ پڑھیں گے اور یہاں پر ہاں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں دیکھو انہوں نے لکھا ہے کہ باریک اور موٹائی دونوں طرح پڑھے جا سکتے ہیں جیسے مصر قطر اس کو وقت پڑھیں گے کہ تو قطر اور قطر دونوں طرح جائز ہے ایکسپشنز دیئے ہیں استثناء استثنیات نمبر ایک قوسیمیم یہ حروب مقطعات ہیں قرآن پاک کی ایک سورہ سرو ہوتی ہے اس کے ساتھ سورت الشعراء پا سین میم پا کو یہاں پر عروف مدہ ہے اس کے بعد کوئی سکون نہیں ہے اس لئے یہاں پر مد نہیں ہوگا اس کو صرف پا کہیں گے سین یہاں مدہ ہے دیکھو عروف مقطعات دیکھنے میں تو اس طرح معلومات ہے اس طرح پر لکھا ہوا قرآن پاک میں اس طرح لکھتے ہیں توسیمیم یہاں پر اس طرح قرآن پاک میں لکھا ہوگا حقیقی میں یہ چیز ہے یہ اس کو توڑ کر دیکھیں ایک روپیہ کو آپ توڑتے ہیں تو کتنے پیسے نکل آج کل تو پانچ پیسے دس پیسے کا زمانہ گیا بلکہ اٹھرنی کا زمانہ بھی ختم گیا اب تو روپیہ ہی آگئے تو یہ توسیم میم کو آپ توڑتے ہیں تو یہ بنتے ہیں توسین میم اب یہاں پر آپ گوھر کریں یہ یہاں مدہ کے بعد نون ہے ایک مد لازم یہاں پر یہاں مدہ کے بعد میم ہے سکون ہے اور ایک مد لازم دو مد لازم تو یہاں پر آگئے اب یہاں پر انہوں جو یہاں پر ایکسپشن لکھے ہوئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جب یہ آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ نون نہیں پڑھا جائے گا یہ اصل چیز ہے یہاں پر لکتے کی اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے پوسین میم یہ پڑھنا غلط ہوگا یہاں پر یہ الملون کا قائدہ ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام کرتے ہیں تو اس کو پڑھیں گے پوسین میم سیم پڑھیں گے سیم میم ہردیتا اس کو پڑھیں گے پوسین میم یہ میم مشدد پر گناہ بھی ہوگا اگمت یہاں پڑھیں گے یہ پڑھنے کی صورت یہ ہے لکھنے کی صورت یہ ہے لکھنے کی صورت تو یہ ہے قرآن پاک میں اس طرح لکھتے ہیں ہمارے قرآن پاک میں لیکن اندر میں یہ نون چھپی ہوئی ہے سین کے اندر میں جو اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے لیکن امام ابو جعفر کی قرآن ہوتی ہے جو قرآن کے آٹھوے امام ہیں قرآن کے جو آٹھوے امام ہیں ان کے یہاں جو حروف مقتعات پڑھتے ہیں تو ان کے یہاں سکتہ کرتے ہیں سکتہ سکتہ جانتے ہیں نا ہمارے روایت حفظ میں بھی چار جگہ پر سکتہ قرآن پاک میں کرتے ہیں وَقِدِ لَمَنْ رَاقْ كَلَّا بَلْ قرآنَ وہاں پر وقف بھی کر سکتے ہیں اور سورة القحف کے اندر میں ہیں تو یہ امام ابو جعفر ہیں جو قرآن کے آٹھوے امام ہیں ان کے یہاں جب آپ یہ غروف مقتعات پڑھتے ہیں وہ سکتہ کرتے ہیں اس طرح پڑھیں گے اسے سورة البقر آپ پڑھیں گے ابتدا جو کی جب سکتہ کیا تو نون پڑھنا آپ کے لئے ضروری ہو گیا اس لئے کہ آپ نے ملایا ہی نہیں جب سکتہ میں جب آپ ملایا نہیں تو نون پڑھا جائے گا جب ادغام کرتے ہیں تب یہ نون غائب ہوتا ہے ادغام نہیں کریں گے اس لئے کہ سکتہ کا قائدہ جو ہے عام حالت میں وقت کی طرح ہوتا ہے صرف اس میں فرق یہ ہے کہ وقت کی اندر میں آواز بھی بن ہو جاتی ہے سانس بھی بن ہو جاتی ہے سکتے کے اندر میں آپ کی سانس جاری رہتی ہے صرف آواز بن رہتی ہے وَقِيلَ مَنْ عَرَاقُ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو اور طرح پڑھی نہیں سکتے نہیں اس کو اگر کوئی ادغام کر کے پڑھ لیں تب بھی درست ہے وَقِيلَ مَرَّاقُ كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ اس طرح پڑھنا بھی درست ہے اس کو ادغام کہتے ہیں تب ادغام کرتے ہیں تو صدقہ جو سکتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پر جو چونکہ ہمارا جو تعلق ہے روایت حفظ کے ساتھ اس لئے اس کو سی میم پڑھیں گے نون کے آواز نہیں نکلنی چاہیے پھر اس کے بعد یہ سورہ آل عمران جو شروع ہوتی ہے اس کے اندر میں اکثر لوگ حوام الناس کی بات تو میں نہیں کرتا ہوں بلکہ بہت سارے ہمارے مسجدوں کے موزن اور جو اچھے کاری نہیں ہوتے ہیں اس کو یہ سورہ آل عمران کی ابتداء غلط طریقے سے پڑھتے ہیں جب وقت پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ لا الہ لیکن جب آپ سانس نہیں توڑتے ہیں تو اس کے اندر میں یہ میم پر آپ یا تو قصر کریں یا اس کے اندر میں طول کریں اس کے اندر میں اس کے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس میں توسط نہیں کر سکتے ہیں اس کو میم اللہ لا الہ میم اللہ میم نہیں کہیں گے میم میں ہونٹ بن ہو جائیں میم اللہ دیکھیں اس طرح اس کو آپ اس طرح پڑھیں گے میم اللہ میم اللہ اس کو آپ قصر کے ساتھ پڑھیں گے یعنی یہاں پر مد نہیں ہوگا میم اللہ یا ایک ہے اس کو مد کریں میم اللہ میم اللہ اگر آپ نے یہاں پر میم اللہ پر جائے گا غلط ہو جائے گا میم نہیں ہونا چاہیے میم اللہ یا وقف اللہ قواعد معلوم نہیں ہے سب سے اچھا طریقہ ہے میں لوگوں سے کہتا آپ کو قائدہ معلوم نہیں ہے سانس توڑ دے اللہ لا ایلاغ الا هو الحی القیوم یا آسان یا میم اللہ یا میم اللہ یہاں پر طول اور قصر کر سکتے ہیں توسط کی اجازت نہیں ہے اور جو تیسری انہوں نے ایکسپشن دیئے ہیں دنیا قنوان سنوان بنیان یہ چار مثالیں دیئے ہیں اس کے بعد یاسین والقرآن الحکیم اور نون والقلم یہ یاسین اور نون کے اندر میں تو طیبات سے یہاں پر اتغام بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر عام طور پر جو قرآن حضرات کا جو دستور رہا ہے عام طور پر یہاں پر بلکہ بعض قرآن کے یہاں جو عشر حقیرت کے اندر میں بعض کے یہاں جب ملا کر پڑھیں گے یاسین اور نون کے اندر میں دنیان ان چاروں جگہ پر کسی قاری نے بھی یہاں پر اس کو اتغام نہیں کیا بلکہ اظہار کے ساتھ پڑھا ہے دنیا کسی نے نہیں پڑھا دیکھیں قائدہ تو یرملون کا یہ ہونا چاہیے کہ نون ساکن کے بعد یا ہے تو اس کو پڑھنا ہے دنیا قیوان سنوان بوئیان لیکن نہیں اس کو اظہار کے ساتھ بالکل نون کو ظاہر کریں دنیا سنوان بنیان قنوان یہاں پر اظہار کر کے پڑھنا ضروری ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایتی طرح ثابت ہے کہ آپ نے اس کو اظہار کے ساتھ پڑھا ہے اگر کہیں سے آپ کو یہ ملتا کسی قاری نے ثابت کے حضور نے اس طرح پڑھا ہے تو تب گنجائش بھی ہو جیسے یاسین والقرآن میں اور نون والقلم کے اندر میں ادغام کی بھی حضور سے یہ روایتیں ملتی ہیں اور من راق کے اندر میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ سختہ کریں گے تو پھر گنہ نہیں ہوگا گنہ تو ایسے بھی نہیں ہوگا انہوں نے یہاں پر جو لکھا ہے من راق میں گنہ نہیں ہوگا یہاں پر گنہ کی بات نہیں یہاں پر تو سختہ ہے یہاں پر جب آپ یہ کریں گے اگر ملا کر پڑھتے ہیں سختہ نہیں کریں گے تو یہاں پر یہ ہوگا اس کو ادغام کے ساتھ پڑھیں گے وَقِی Лَمْ والق mec گناہ ہوگا تو جب یہاں پر یہ بلا سکتا کے بغیر پڑتے ہیں یعنی عدم سکتا کرتے ہیں تو اس طرح ہوگا یہ سورہ یوسف کے اندر میں آتا ہے اس کو عشمام کہتے ہیں یہ اصل میں یہ منونا تھا منونا تو ہمارے قرآن پاک میں اور تمام قرآن پاک میں اس کو اس طرح لکھا گیا ہے منونا اس نے دو نون ہے ایک پیش والی ہے ایک زبر والی ہے لَا تَأْمَنَّا تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ایک ہے کہ اس کو یہ پیش کو ایک تہائی ادا کریں گے لَا تَأْمَنَا عَلَى يُوسف بِلْكُلْ حَلْكِ پیش پڑھیں گے یہ کافی مشکل ہے اور دوسری آسان طریقہ جو دوسری ہے اس کے اندر میں عام قرآن پڑھتے ہیں اس کو عشمام کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ آپ جب یہ منونا کہتے ہیں تو اب یہ قَالُوا يَا أَبَنَا مَا لَكَلَا تَأْمَنَّا مَنَّا جب آپ من کا ہے تو یہ ہونٹوں کو گول کر دیں تو آپ کا نزدیک والا ہو یا سامنے سے آپ کو دیکھ رہا ہو وہ فوراً سمجھ جائے گا آپ نے عشمام کیا یہاں پر یعنی آپ نے یہ بتا دیا کہ یہاں پر دو نون تھا ایک پیش والی میم میں نے اس کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا ہے لَا تَأْمَنَّا لَا تَأْمَنَّا اس کو عشمام کہتے ہیں یہ پورے قرآن پاک میں روایت ہے ہفت میں ایک ہی جگہ پر عشمام کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ پانچویں مثال دی ہے اَعْجَمِيُّنْ وَعَرَبِي یہ دو حمزہ ہے اگر آپ دونوں کو تحقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں بن جائے گا اَعْجَمِيُّنْ اب یہاں پر یہ ہمارے قرآن پاک کے حاشیے میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں تسحیل ہوگی دوسرے حمزہ میں یعنی یہ حمزہ اس میں تسحیل یعنی نرمی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اَعْجَمِيُّنْ وَعَرَبِي اَعْجَمِيُّنْ وَعَرَبِي یہ سمجھا کوئے اسی طرح پڑھیں گے پھر اس میں تھوڑی نرمی کریں گے اَعْجَمِيُّنْ وَعَرَبِي اَعْجَمِيُّنْ وَعَرَبِي اَعْجَمِيُّنْ وَعَرَبِي اگر کہیں احجمی ان دونوں حمزہ تحقیق ہو جائے گی یہ کافی مشکل ہے ہام آدمی اس کو نہیں کر سکتا جب تک کہ استاد سے مسلسل اس کی مشک نہ کرے تو آپ یہ سمجھ لیے یہاں پر تحصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے ایک کرت کے اندر میں اس کو تحقیق کے ساتھ بھی پڑھائی ہوئی ہے مجھے یاد نہیں ہے کونسکاری نہیں احجمی عربی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا بھائی کسی نے تو اس طرح پڑھا ہوا ہے انا یہ قرآن پاک میں انا بہت ساری جگہ پر آتا ہے انا آئی میں انا اس کو پڑھنے کی صورت ہے انا انا یہ پڑھے ہے زبر کے ساتھ یہ علیف کے ساتھ ہے انا یہ لکھا جاتا ہے اس طرح انا لیکن ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون ان انا الا ان انا اس کو پڑھیں گے اس طرح ان انا الا لیکن دکھا جاتا ہے اس طرح اب یہاں پر یہ انا کے اندر میں ایک تیز نوٹ کرنے کی یہ ہے یہاں پر اگر کسی کی سانس توڑ جائے انا کے اندر میں انا میں سانس توڑ جائے پھر کیا ہوگا پھر اس کے اندر میں یہ علیف لوٹ آئے گا اگر میری سانس توڑ گئی ان انا پر تو پڑھیں گے ان انا حلیف کے ساتھ وقت پروں گا اگر انا ہوتا تو وقت پڑھتے تو اس طرح ہوتا انا کا وقت اس طرح بنتا یہ انا پر جب آپ وقت پڑھیں گے تو اس کو بالکل علیف کے ساتھ پھر ملا کر پڑھتے ہیں یہ جو ہے انا وقت کی صورت میں علیف لوٹ آئے گی وصل کی صورت میں اس طرح وصل میں اس طرح پڑھیں گے وصل میں انا وقف میں انا علیف کے ساتھ یہ علیف کے ساتھ علیف سے مراد یہ ہے علیف انا و علی علیف یہ تو حمزہ ہے ان انا اس طرح مجریحا بسم اللہ مجریحا ومرساہ حضرت نوح کے اندر میں آتا ہے نا جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریحا اب مجریحا کے اندر میں یہ ہمارے قرآن پاک میں امالہ اس کو امالہ کہتے ہیں امالہ یہ مجریحا میں ایک کھڑی زیر کے ساتھ لکھتے ہیں اب رے تو اس طرح اس لئے کہ آپ مجریحا کو اس طرح نہیں لکھ سکتے قرآن پاک میں رے ہا اس لئے کہ اگر آپ یہ لکھتے ہیں تو یہ قرآن پاک میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ عیراب تو آپ لگاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے عیراب تو صرف سمجھانے کے لئے یا پڑھنے کی آسانی کے لئے عیراب کا قرآن پاک کا رسمی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں قطرے جس طرح بولتے ہیں اسی وزن پر آپ اس کو بولیں گے اس کو مجریحا پڑھوں یہ غلط ہو جائے گا مجریحا فیہی جو ہوتا اس طرح لکھا جاتا ہے فیہی ویقلد فیہی مہانا ہمارے قرآن پاک میں آپ دیکھئے ویقلد فیہی مہانا لیکن یہ واحد جگہ ہے یہاں پر یہ اس کو صلاح کہتے ہیں صلاح ویقلد فیہی مہانا یہاں پر یہ خڑی زیر کو اسی طرح جس طرح ہی پڑھتے ہیں ویقلد فیہی مہانا اپنا مخصوص قرآن پاک کو آپ آشے میں لکھ دیجئے اللہم آمین الحمدللہ رب العالمين و لا قبض المتقین صلات والسلام علی رسول کریم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم و جعله لنا اماما و نورا و حدا و رحمة اللہم ذکرنا منہما نسینا و علمنا منہما جہلنا و رزقنا تلاوتہ و آنا اللیل و آنا انہا و جعله لنا حجتن یا رب العالمین اے اللہ ہماری تمام قطعوں کو معاف فرما اے اللہ اس پڑھنے پڑھانے میں جو قطعیاں ہوئی ہیں اے اللہ ان کو معاف فرما اے اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرما لے اے اللہ ہم اے اللہ اس قرآن پاک کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں اے اللہ اے اللہ ہم سے اے اللہ یہ چھوٹا سا یہ اتنا بڑا کام ہے ہم چھوٹے انسان ہیں یا اللہ ہم سے یہ حق ادا نہیں ہو سکتا ہے یا اللہ جو پڑھانے میں قطعیاں ہوئی ہیں جو سننے میں سننے میں قطعیاں ہوئی ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تبعالینا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد و آلہی و اصحابہ اجمعین رحمتکا یا ارحمال رحم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ نے اب تک قاری سلمان صاحب سے تجوید کے مختلف قواعد سیکھے اب آئیے ہم آپ کو تجوید کی پریکٹس کے لیے ایک نہایت فائدہ من چیز سے روشناس کرواتے ہیں کمپیورو موجودہ دور میں تقریباً ہر گھر کی ضرورت بن چکا ہے لہٰذا اس کے اس استعمال کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس نہ صرف کمپیورو بلکہ سخر کمپنی کی تیار کردہ یہ سی ڈی بھی ہو اس کی مدد سے آپ گھر بیٹھے تجوید کے لیے مختلف حروف کے مخارج یعنی حروف قلقلہ غنہ اخفہ اظہار اور مد کی مختلف اقسام کی باسانی مشک کر سکتے ہیں تو آئیے ہم اسے انسٹال کرتے ہیں اور پھر آپ کو مختصراً یہ بتاتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اس سے کس طرح بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں حضرین ہم نے یہ سی ڈی انسٹال کی انسٹال کرنے کے بعد اب آ جائیے سکرین پہ سٹارٹ ٹیب پہ آکے ہم نے کلک کیا ہم یہاں سے پروگرامز میں اور پروگرامز سے نیچے دیکھی یہ باہر آگئی ہولیو قرآن پروگرام کی اس سے ہم ہولیو قرآن پہ آئے اور یہاں آکے ہم نے کلک کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اوحینا ایلیک من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه اس میں خاص طور پر ایک چیز جو ہے ہم دکھانی ہیں آپ کو یہاں پہ آپ اب یہاں پہ آکے آپ مصف کھولیے آپ دیکھیں اس وقت یہ سکرین جو ہے آپ کو بالکل بغیر کسی کلر کے نظر آ رہی ہے اسے ہم کلوز کر کے یہاں جو ڈسپلی آپشن ہے اسے آکر ہم کلک کریں گے آپ یہ دیکھئے یہ جو ہمارے پاس ٹیب آئی کلرڈ سکرپٹ کی اسے ہم نے چیک کرنا ہے یعنی اس پہ چیک کا نشان لگائیں گے اب آپ جو سکرین کھولیں گے دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو جو سکرپٹ ہے وہ رنگین مل گیا ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا باکس اس میں اس کی ڈیٹیل دیوی ہے کہ جو بھی اگر حروف قلقلہ ہیں وہ نیلے رنگ میں ہوں گے اسی طرح جو حروف غنہ ہیں وہ لال رنگ میں ہوں گے حروف اخفہ ہلکے گری کلر میں پھر اس کے بعد مد لازم ڈارک گری مد واجب لائٹ گری لائٹ گرین سوری اور جو مد اصلی ہے وہ لائٹ پرپل میں ہوں گے یہ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد اب چلتے ہیں ہم سب سے پہلے حروف کے جو مخارج ہیں ان کی پریکٹس کے لیے یہ بٹن جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ مختلف حروف لکھے ہوئے آپ اسے کلک کریں گے ہمارے سامنے اس قسم کا سکرین آ جائے گا اس میں ایک سلیٹ دیوی ہے جس پہ تمام حروف تحاجی اور ہم کسی ایک کو کلک کریں گے ہم نے حمزہ کو کلک کیا آپ یہ دیکھئے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک پیلا سا بٹن یہ روشن ہوا اور یہ حلق کا وہ حصہ ہے جہاں سے یہ نہیں آدھا ہوگا یہ حروف حلقی میں سے ہے لہٰذا اس کا جو نشان ہے وہ حلق کے پاس نظر آ رہا ہے اگر ہمیں دیکھنے ہوں کہ اور بھی کون سے حروف حلقی ہیں ہم اسی کو کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھئے کہ اب واپس اس سکرین پہ حمزہ ہا خو عین غین اور ہا یہ ان کے تمام حروف کے بٹن روشن ہو گئے تو معلوم ہوا کہ یہ تمام حروف حلقی ہیں اسی کو ہم واپس چیک کریں گے اب ہم مزید یہ دیکھنے کے لیے کہ با کہاں سے ادا ہوگا ہم با کو کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ بلکل ہونٹوں کے درمیان رکھا ہوا ہے یہ جو نشان ہے پیلے رنگ کا یہ بلکل ہونٹوں کے درمیان ہے یعنی یہ ہونٹوں سے ادا ہوگا اس کے بعد تا یہ دانتوں کے پچھلے حصے سے اسی طرح تا یہ دانتوں کے بلکل قریب سے اور اسی طرح آپ جون سے حرف کی پریکٹس کرنا چاہیں اس کا بٹن دباتے جائیے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ادائیگی کہاں سے ہوگی اب اس کی پریکٹس کے لیے آئیے ہم سب سے پہلے حروف حلقی کو لیتے ہیں سب سے پہلے حمزہ اسی کو کلک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ہم پلے کا بٹن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے اسے دبائیں گے جب ہم اسے دبائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو مو کا حصہ ہے اس پہ اس کی حرکت نوٹ فرمائیے کہ وہ ملازہ کیجئے کہ اسے دباتے ہی مو کی حرکت آپ کو بتائے گی کہ یہ حرف کیسے ادا ہو رہا ہے اس کے بعد ہم عین پہ آتے ہیں عین کلک کیا اور پھر پلے بس دبایا اب یہ دیکھیں کہ یہ زبان بتا رہی ہے کہ یہ اوپر تالو سے عین یعنی حلق کے وسطی حصے سے اس کے بعد غین اس طرح آپ نے تمام حروف کی مشک کی یہ تو تھا حروف کے مخارج اور ان سے مطالب جو اصل قواعد ہیں تجوید کے اس کے لئے ہم اس بٹن کو کھولیں گے اب آ جائیے اس میں ڈیٹیل میں آپ یہ دیکھیں کہ تمام جو تجوید سے مطالب بٹنز موجود ہیں یہاں پہ یہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے types of حمزاز یعنی حمزہ کی مختلف اقسام آپ اسے کلک کریں گے تو جو اقسام ہے حمزاز کی کہ حمزہ تلقطہ اور حمزت الوصل یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حمزت الوصل اور حمزت القطع تو conjunctive یعنی حمزت الوصل اور disjunctive یعنی حمزت القطع اس کی مثال دیکھنی ہو اس بٹن کو کلک کیجئے یہ آپ کے پاس حمزت الوصل ساری حمزت القطع disjunctive اس کی پریکٹس کرنی ہو تو اسے اب آئیے نا فتحنا لکا فتحا مبین اب آئیے حمزت الوصل الحمد اللہ رب العالمين اور اس کے نیچے ہی یہ قوائد جو آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں وہ مزید آپ کو یہاں انگلیش میں مل جائیں گے پھر آ جائیے کہ حروف قلقر یعنی degree of vibration اس کے بعد آ جائیے نون کی پریکٹس یعنی نون ساکنہ نون مشدد ان کی ادائیگی کس طرح ہوگی اس کی بھی پریکٹس آپ اسی سکرین سے کر سکتے ہیں پھر نون اور میم یعنی نون نون میم مشدد اور یہاں پہ یہ نون مشدد ہے سب سے پہلے یہاں میم مشدد اس کی پریکٹس کے لیے آپ کو سکرپ مل جائے گا لو اراد اللہ ان یتخذ ولد لصطف مم ما يخلق ما یشا اسی طرح نون مشدد لترون الجحیم نون اور میم مشدد کی پریکٹس کے بعد نون واؤول میم یعنی میم ساکنا اس کی پریکٹس کے لیے جہاں پہ اظہار شفوی ہے اس کا اس کی پریکٹس کے لیے اس کے بعد اخفہ اس کی پریکٹس کے لیے این علی سرر مصفوفت وزوجناہ بحور عین اور پھر ادغام اسی طرح ہم پھر لام ساکن اس کی پریکٹس بھی اسی طرح کر سکتے ہیں مد کی پریکٹس شروع ہو گئی کہ کتنا ہمیں کھینچ نہ ہے مد کو کتنا کھینچ جائے اور کتنا نہ جائے کہ حروف قلقلہ یعنی degree of vibration کہ کہاں پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہوگا حروف قلقلہ کے لیے ہم واپس مصف کھولیں گے اور ہم اس کی پریکٹس کے لیے سب سے بہترین سور فلق سور فلق میں آپ حروف قلقلہ کی پریکٹس کر سکتے ہیں جائے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب حسد آپ یہ دیکھئے کہ قلقلہ کے حروف یہ تمام ہیں اس کے بعد پریکٹس کے بارے بتائیں کہ آپ جب یہ سب کچھ دیکھ لیں تو ہم مصف کھولیں گے اور ہم باقیدہ طور پہ اس کی پریکٹس کرنے کے لیے یا تو اگر ہمیں کنٹینیوز ریسٹیشن چاہیے تو یہ جو بٹن آپ دیکھ رہے ہیں ہم اسے دبا دیں گے یا آپ ہر آیت کا اور ہر صورت کو اگر الگ الگ سے پڑھنا چاہے تو ہر ایک پہ اپنی سرا کلک کرتے جائیں اس کے بعد آپ دہر آتے رہیں ہر دفعہ کلک کریں اور دہر آئیں اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم اور اگر آپ پوری آیت پوری صورت کی آپ ایک ساتھ چاہیں تو یہ بٹن دبا دیں اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین رحیم ایاک نعبد وإیاک نستعیم اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضاب آمین صدق اللہ العظيم ناظرین امید ہے کہ سخر کمپنی کی تیار کردہ اس سیڈی سے نہ صرف آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے بلکہ اس کے علاوہ انجمن خدام القرآن سندھ کے جانب سے تیار کردہ اس ویڈیو سے بھی فائدہ حاصل کریں گے اور ان تمام حضرات کو جنہوں نے دیکھیں گے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كيف فعل رب ب اصحاب الفین الرحیم لِئِلَىٰ فِقْرَيْشٍ اِلَىٰ فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِتَاءِ وَالصَّيِّف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطَاعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبَّهُمْ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ مِنْ مِسْكِينَ رَبَّهُمْ يُرَاءُونَ وَيَنَّعُونَ الْمَاعُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبَّهُمْ مِنْ نَشَانِئَ كَهُوَ الْأَبْتَرْ بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبَّهُمْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ رَبَّهُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ رَبَّهُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ رَبَّهُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبَّهُمْ 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 مانی رحیم تبت یداء بیلہ بیلو و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلانا غن ذات لہب و امرأته حمالتا حطب فی جیدها حبل من مسد بسم اللہ الرحمن الرحیم مانی رحیم قل هو اللہ آحاد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفوا احد قل هو اللہ آحاد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقبل ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس میک الناس اله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجم الناس ومن شر الناس صدق اللہ العظيم دوکٹر اسرار احمد امیر تنظیم اسلامی کی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور کتب حاصل کرنے کے لئے رجوع فرمائیں مرکزی انجمن خدام القرآن 666638 قرآن اکیڈمی خیابان راہت زرکشان defense society phase 6 karachi phone 585-4036 5855-219 fax 584-0009 دفتر تنظیم اسلامی کراچی جنوبی گیارہ داؤد منزل شہرہ الیاقت نزد فریسکو سویٹس آرامبہ کراچی فون 216-586-2620496 دکان نمبر پچاس ارشی شاپنگ مال شہرہ پاکستان فیڈرل بی ایریا کراچی دفتر تنظیم اسلامی کراچی وستی ایک فلیٹ نمبر دو محمدی منزل س بی ایک بلوک کے نورت مازمباد بالمقابل نورت میریج گارڈن نزد مسجد فارو کی آزم کراچی فون 667-2474 دفتر تنظیم اسلامی کراچی شرکی ایک فلیٹ نمبر ایک حق سکوائر پہلی منزل س بی 49 بلوک 13C یونیورسٹی روڈ اکب اشفاق میموریل ہسپیٹل کراچی دفتر تنظیم اسلامی کراچی شرکی نمبر دو C113 Madam Apartments شارعی فیصل نزد چھوٹا گیٹ کراچی فون 481-2442 قرآن مرکز نزد مسجد تیبا سیکٹر 35A زمان تاؤن قرنگی نمبر چار کراچی فون 310-973 دفتر تنظیم اسلامی 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 محمد آباد مکان نمبر 898 گلی نمبر 17A محمود آباد نمبر 4.5 کراچی دفتر تنظیم اسلامی 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 حیدر آباد حیدر آباد کارٹن اور آئل ملز اول پاور ہاؤس محلہ اسلام آباد حیدر آباد فون 32804 دفتر تنظیم اسلامی 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 سکھر نزد مکہ مسجد منارہ روڈ سکھر دفتر تنظیم اسلامی کوئٹا اٹھائیس اس سید بیلڈن جنا روڈ کوئٹا فون 62507 دفتر تنظیم اسلامی حیدر آباد